آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے ذاتِ مسکورہ سے یا ذاتِ مقدرہ سے ابحام کو دور کرتی ہے اور وہ ابحام بھی ایسا ہو جو باعتبار وضع کے ہو بھئی تو تمیز جو ہے وہ ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے جبکہ اگر وصف میں کوئی ابحام ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے صفت یا حال استعمال کیا جاتا ہے اور صاحبِ جامی نے ایک بہترین مثال کے ذریعے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ مثلاً رتلن جو ہے یہ نصف من کے لیے وضع ہے نصف من سے جو زائد ہو اس کو بھی رتل نہیں کہتے اور نصف من سے جو کم ہو اس کو بھی رتل نہیں کہتے تو یہ رتل جو ہے نصف من کے لیے وضع کیا گیا البتہ وضع کے اعتبار سے ہی اس کی ذات میں ہی ابحام ہے ذات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کا رتل مراد ہے اور نیز وضع کے اعتبار سے ہی اس کے وصف میں بھی ابحام ہے کہ کون سا رتل مراد ہے بغداد والا یا مکہ والا تو دونوں چیزوں میں ابحام تھا وضع کے اعتبار سے اب اگر ذات کے اندر جو ابحام ہے اس کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمیز لائیں گے اور یوں کہیں گے رتلن زیتن اور اگر وہ ابحام جو وصف کے اندر ہے آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صفت یا حال لے کر آئیں گے اور پھر بتلایا تھا کہ ذات مذکورہ سے مراد جو ہے وہ مفرد ہے اور ذات مقدرہ سے مراد وہ جو لفظ شیعن مقدر ہوتا ہے جیسے طاب زیدن نفسن یہ کلام اسی درجے میں ہے گوئے آپ نے یوں کہا ہو طاب شیعن منصوبن الہ زیدن کہ ایک چیز جو زید کی طرف منصوب ہے وہ اچھی ہے تو یہاں شیعن آیا اس شیعن کی ذات کا پتہ نہیں چل رہا تو آگے تمیز آ کر اس سے ابحام کو دور کرے گی تو معلوم ہوا ذات مذکورہ سے مراد ہے جو مفرد سے ابحام کو دور کرے اور ذات مقدرہ سے مراد در اصل نسبت ہے تو تمیز کی جو قسم ثانی ہے وہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور یہ اسی جگہ آئے گی جہاں پر نسبت پائی جائے اور نسبت جملے میں بھی آتی ہے شیوے جملہ میں بھی آتی ہے اور اضافت کے اندر بھی آتی ہے تو لہٰذا یہ جو دوسری قسم ہے یہ نسبت سے ابحام کو دور کرتی ہے اور پہلی قسم جو ہے وہ ذات مذکورہ سے یعنی مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں ایک اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ مطن کی عبارت آئی فَالْاوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا اور یہ عن مفرد کو صاحب جامی نے بتلایا کہ اس کا متعلق یرفعوہو محضوف ہے اور یرفعوہو کی حاض امیر ابحام کو راجے ہے تو گویا کلام یوں بن گیا فَالْاوَّلُ يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا کہ تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ ابحام کو دور کرتی ہے مفرد مقدار سے غالبًا تو اس پر اشکال ہوا کہ تمیز جو ہے مفرد مقدار سے ابحام کو دور کرتی ہے غالبًا یعنی اس کے اکثر مادوں میں تو اس پر اشکال ہوا کہ معلوم ہوا بعض مادے اس مفرد مقدار کے ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر تمیز تو آتی ہے لیکن وہ ابحام کو دور نہیں کرتی یہ تو آپ کی باتوں میں تضاد آ گیا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ تمیز رفع ابحام کرتی ہے اور مفرد مقدار کے بعض مادوں میں معلوم ہوا وہ رفع ابحام نہیں کر رہی تمیز تو آ رہی ہے لیکن رفع ابحام نہیں کر رہی تو جواب دیا تھا صاحب جامی نے صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو غالبًا قید آئی اس کو آپ مفرد مقدار کے لئے قید نہ بنائیں بلکہ اس کو آپ مفرد کے لئے قید بنائیں یعنی یوں کہو یعنی یوں کہو کہ یہ جو مفرد ہے اس کے اندر بھی رفع ابحام ہوتا ہے اور مفرد مقدار کے اندر بھی رفع ہے بلکہ یوں کہو پہلے تقسیم کر لیں کہ دیکھو یہ جو مفرد مقدار سے تمیز ابحام کو دور کرتی ہے یہ دو قسم پر ہیں یہ مفرد کبھی یہ مقدار ہوں گے اور کبھی غیر مقدار تو مقدار یہ مفرد کی ایک قسم اور غیر مقدار یہ مفرد کی دوسری قسم اور یہ جو مقدار والی قسم ہے یہ کسرت سے واقع ہوتی ہے اس لیے کیونکہ مقدار کے اندر ابحام ہوتا ہے جبکہ غیر مقدار میں کبھی کبار ابحام آتا ہے تو وہاں پھر تمیز لاکر ابحام کو دور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ تمیز کی پہلی قسم جو مفرد سے ابحام کو دور کرتی ہے اس کا تحقق اور وقوع زیادہ تر مفرد مقدار کے زمن میں ہوتا ہے اور اس کا کم تحقق جو ہے مفرد غیر مقدار کے زمن میں ہوتا ہے اور نیز آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ ہر مقید کے زمن میں متلق موجود ہوتا ہے یہ یوں کہیں کہ ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے جیسے حیوان ہے عام اور انسان ہے خاص تو جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق کو بھئی تو انسان ہوگا ہی وہ جو حیوان ناطق ہو معلوم ہے وہ حیوان بھی ہے تو حیوان ہوا عام اور انسان ہوا خاص اور ہر خاص کے زمن میں عام کہلیں یا یوں کہیں متلق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو ہر انسان کے زمن میں حیوان بھی موجود ہے یہ جیسے لاہوری اور پاکستانی پاکستانی عام ہے اس میں لاہوری کے علاوہ اور بھی لوگ داخل ہیں اور لاہوری خاص ہے اس کے مقابلے میں لیکن جو بھی لاہوری ہے وہ پاکستانی بھی ہے تو دیکھو ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو اشکال اس لیے پیش آیا کہ آپ نے غالباً کو مفرد مقدار کے لیے قید بنایا اس کو مفرد مقدار کے لیے قید نہ بناو بلکہ صرف مفرد کے لیے قید بناو مثلاً یوں کہیں کہ مفرد سے بھی رفع ابحام ہوتا ہے اور مفرد مقدار سے بھی رفع ابحام ہوتا ہے لیکن مفرد سے جو رفع ابحام ہے وہ ہے رفع مطلق وہ ہے رفع ابحام مطلق اس میں مقدار یا غیر مقدار کی قید نہیں ہے اور مفرد مقدار سے جو رفع ابحام ہوتا ہے وہ رفع ابحام خاص ہے کیونکہ اس میں عن مقدار ان کی قید ہے تو مفرد سے رفع ابحام ہوگا کونسا رفع ابحام مطلق کیونکہ اس میں مقدار یا غیر مقدار کی کوئی قید نہیں اور مفرد مقدار سے جو رفع ابحام ہوگا وہ ہے رفع ابحام خاص کیونکہ اس میں مقدار کی قید موجود ہے تو دیکھو فرض کرلو اگر مفرد کے کل سو مادے ہیں تو مفرد مقدار کے اسی مادے ہیں اور مفرد غیر مقدار کے بیس مادے ہیں تو یہ جو مفرد ہے جس کی دو قسمیں بن رہی ہیں اس کے سو مادے ہیں اور تمیز آ کر سو کے سو مادوں سے ابحام کو دور کرتی ہے لیکن اس مفرد کا تحقق زیادہ تر کس صورت میں ہوتا ہے مفرد مقدار والی صورت میں ہوتا ہے اور ہر خاص کے زمن میں عام بھی موجود ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ جو مفرد مقدار سے جو رفع ابحام ہوتا ہے وہ زیادہ تر مفرد مقدار کے زمن میں ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ وہ جو رفع مطلق ہے جو کس سے ہوتی ہے مفرد سے وہ رفع مطلق غالباً اور زیادہ تر کس کے زمن میں ہوتی ہے مفرد مقدار یعنی اس رفع خاص کے زمن میں ہوتی ہے وہ رفع مطلق کس کے زمن میں زیادہ ہوتی ہے اس رفع خاص کے زمن میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا حاصل کلام کیا ہوا کہ غالباً کو رفع خاص کے لئے قید نہ بناو بلکہ اس کو رفع عام کے لئے یا رفع مطلق کے لئے قید بناو اب مسئلہ سارا آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا اب آئیے اس کو ذرا متن کی عبارت پر بھی منطبق کر لیں دیکھئے ذرا متن کی عبارت فَالْأَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ یہ عن مفردین کو کس سے جوڑا تھا يَرْفَعُهُ سَيْا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ ذرا اس کو بھی متن کے ساتھ جوڑ لیں فَالْأَوَّلُ يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا توجہ ہے تو دیکھو يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ آیا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ کیا ہے وہی رفعِ ابْحَامَ ہے مصدربان آلوئی سے یہ کیا ہے يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ کیا ہے رفعِ ابْحَامَ ہے اور کس سے ہے رفعِ ابْحَام؟ رفع عام ہے یا رفع خاص ہے رفع خاص ہے کیونکہ مقدار کی قید یہاں موجود ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا عبارت میں رفع ابحام خاص ذکر ہو رہی ہے اور آپ نے غالباً کو اسی رفع ابحام خاص کے لئے قید بنایا تھا اسی لئے سارا اشکال پیش آیا تھا کیونکہ اس کا معنی تو یہ بن گیا تھا کہ رفع توجہ سے رفع ابحام خاص کے وہ جو اسی مادنے ہیں ان میں سے غالب کے اندر رفع ابحام ہوتا ہے یعنی ساٹھ یا ستر میں ہوتا ہے باقی پندرہ بیس کے اندر رفع ابحام نہیں ہوتا یہ اشکال لازم آ رہا تھا کیونکہ متن میں رفع خاص کا ذکر ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحب جامی نے بتلایا آپ کو کہ ہر رفع خاص کے زمن میں رفع ابحام میں متلق بھی موجود ہے یعنی یوں کہو رفع متلق بھی موجود ہے تو اس غالباً کو اس رفع متلق کے لئے قید بنائیں جو اس رفع خاص کے زمن میں موجود ہے تو اب اشکال ختم ہوا تو یوں کریں ترجمہ کہ تمیز کی جو پہلی قسم ہے وہ زیادہ تر رفع ابحام متلق کرتی ہے اس رفع خاص کے زمن میں اس رفع خاص کے زمن میں کیونکہ وہ رفع عام زیادہ تر اس رفع خاص کے زمن میں پایا جاتا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو متن میں کیا آیا تھا رفع خاص اور اس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا تھا کیونکہ غالباً اسی کے لئے قید بن رہا تھا بظاہر لیکن صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ ہر خاص کے زمن میں عام موجود ہوتا ہے تو اس رفع خاص کے زمن میں جو رفع عام موجود ہے یہ غالباً کو اس کے لئے قید بناؤ اور رفع عام کے تو سو مادے ہیں اور اس سو میں سے اکثر مادے یعنی اسی مادے اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ رفع عام جو ہیں وہ اس رفع خاص کے زمن میں زیادہ پائے جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے دیکھو اب ترجمہ پھر دوبارہ دیکھ لیں دیکھئے ترجمہ غالباً اے فی غالب المواد و اکسریہ یعنی اس کے غالب اور اکسر مادوں میں اے رفع الابہام مطلقاً يتحقق فی زمن حاضر رفع الخاسی کہ رفع ابحام مطلقاً جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس رفع خاص کے زمن میں فی اکسر المواد دی اپنے اکسر مادوں میں اپنے اکسر مادوں کے اعتبار سے وہ رفع عام اس رفع خاص کے زمن میں پایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کے بعد مثالیں ذکر کی تھیں صاحبِ کافیہ نے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقداریں جو ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں یا عدد ہوگا یا وزن ہوگا یا کیل ہوگا یا مساحت یعنی وہ ذراع پیمائش ہوگی یا اندازہ ہوگا یعنی مقیاس ہوگا اور تمیز ان سے آکر ابحام کو دور کر دیتی ہے اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو عدد ہے اس کا انقریب ذکر آگے آئے گا یعنی وہاں پر یہ جو عدد سے جو تمیز آتی ہے وہاں وہ اس کا تفصیلی بیان کریں گے تو یہاں جو احکام آگے ذکر ہوں گے وہ عدد کی تمیز کے بارے میں نہیں ہے عدد کی تمیز کا بیان آگے آئے گا یہ عدد کے علاوہ باقی جو مقداریں ہیں ان کے آگے احکام و ذکر کر رہے ہیں بھئی پھر آپ کو صاحبِ جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں مقداریں بول کر مقدرات مراد ہیں اس لئے کیونکہ ان مقداروں میں کوئی ابحام نہیں ہے کو کہتے ہیں کوئی ابحام نہیں عشرونہ بیس کے عدد کو کہتے ہیں کوئی ابحام نہیں اسی طرح زراعن زراع کے اندر کوئی ابحام نہیں ہے تو یہاں مقداریں بول کر مقدرات مراد ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ ذکر تو مقداریں ہو رہی ہیں ان سے مقدرات کیسے مراد لے رہے ہیں آپ تو صاحبِ جامی نے بتلایا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ مقداریں جو ذکر ہو رہی ہیں یہ کوئی علیدہ چیز نہیں ریتلن زیتن جب کہا تو ریتل اور زیت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں اسی زیت کا ریتل بیان ہو رہا ہے جب عشرونہ درہمن کہا تو عشرونہ اور درہمن کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں عشرونہ اسی درہمن کی مقدار بیان کر رہا ہے تو دونوں یہاں پر ایک ہیں تو یہاں مقداریں بول کر مقدرات مراد ہیں اور پھر اشکال ہوا تھا کہ صاحبِ کافیہ نے تمام مقداروں کی مثالیں کیوں نہیں ذکر کی تو صاحبِ جامی نے بتلایا کہ صاحبِ کافیہ کا مقصد یہاں پر مقداریں گنوانا نہیں ہے بلکہ وہ ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے کوئی اسم تام ہوتا ہے اور اسم تام ہوتا ہے کبھی تنوین کے ذریعے جیسے یہ ریتلن تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے اور اسم کبھی تام ہوتا ہے نون جمع یا نون تسنیہ کے ذریعے جیسے عیندی عشرونہ درہمن یہ نون جمع سے تام ہو رہا ہے اور عیندی منوان اسمنا یہ نون تسنیہ کے ذریعے منوان جو ہے تام ہو رہا ہے اور کبھی کبھار اسم تام ہوتا ہے مضافلے کے ذریعے عالتمرتی مثلوہ زبدا یہ مثلو تام ہو رہا ہے ہازمی جو مضافن علیہ ہے تو وہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں دراصل ان مثالوں کے ذریعے ان چیزوں پر جن کے ذریعے کوئی اسم تام ہوتا ہے اور تام ہونے کا کیا معنی یعنی اسم ایسی حالت پر ہو کہ اس حالت میں اس کی اضافت نہ ہو سکے تو جب رتلن تنوین کے ساتھ تام ہو گیا اس حالت میں اس کی اضافت نہیں ہو سکتی اگر آپ اضافت کرنا چاہتے ہیں تو تنوین کو ہٹانا پڑے گا نونے اور تسنیہ اور جمع بھی اضافت میں گر جاتے ہیں تو ان سے بھی کوئی اسم تام ہو جاتا ہے جب نونے تسنیہ اور جمع موجود ہو تو معلوم ہوا اسم تام ہو چکا ہے آگے اس کا کوئی مضافلے نہیں آ رہا اور اسی طرح جب مضاف کے آگے ایک مضافلے آ جائے تو اس مضاف کے آگے مزید اضافت نہیں کی جاتی اس مضافلے کے در یہ وہ تام ہو جاتا ہے تو اسی لیے انہوں نے یہ مثالیں ذکر کی سب کی مثالیں بھی ذکر نہیں کی اور بعض کو مقرر ذکر کیا وزن کی دو دفعہ مثال ذکر کر دی نون کی بھی دو مثالیں ذکر کر دی جبکہ کیل اور زیرہ کی مثال ہی ذکر نہیں فرمائی صاحبِ کافیہ نے اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو تمیز کی پہلی قسم ہے اس کے اندر یہ جو مفرد مبہم تام ہے یہی اس کو نصب دیتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ زیتن کو نصب کس نے دیا تو آپ کہیں اس رتلنے یہ جو مفرد مبہم تام ہے مفرد ہے یعنی جملہ یا شب جملہ یا مضاف نہیں ہے اور نیز مبہم ہے اسی لئے آگے تمیز لائی گئی اور نیز تام ہے یا تنوین کے ذریعے یا نون کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے تو تمیز کی پہلی قسم میں تمیز کا عامل کیا نصب کونسی چیز دیتی ہے تمیز کو مفرد مبہم تام یا مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ تمیز کی پہلی قسم کو اس میں تام نصب دیتا ہے کون نصب دیتا ہے اس میں تام نصب دیتا ہے یعنی وہ اسم جو تنوین یا نون تسنیہ جمع یا یا مضافلے کے ذریعے تام ہو رہا ہو تو وہ اس میں تام جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے بعد سمجھ میں آگئی اور یہ کیوں نصب دیتا ہے یہ اس میں تام کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب اسم تام ہو جاتا ہے تو اس کی مشابہت فیل کے ساتھ آ جاتی ہے فیل جیسے فیل کے بعد فاعل آتا ہے اور فیل اس کے ذریعے تام ہو جاتا ہے اور فیل تام ہونے کے بعد پھر آگے مفعول کو نصب بھی دیتا ہے تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ تنوین ہے یا نون تسنیہ جمع ہے یا جو آگے مضافلے آ رہے ہیں یہ بھی اس اسم تام کے بعد آ رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی فاعل کی طرح ہو گئی اور وہ اس میں تام فیل کی طرح ہوا اور فیل جیسے فاعل سے تام ہوتا ہے یہ اسم ان چیزوں کے ذریعے تام ہو گیا تو یہ کس کی طرح ہوا فیل کی طرح اور فیل جب تام ہو جائے فاعل کے ذریعے تو آگے پھر وہ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے تو یہ اسم بھی جب ان چیزوں کے ذریعے تام ہو گیا تو اب یہ بھی آگے تمیز کو نصب دیتا ہے جیسے کہ فیل مفعول بھی کو نصب دیتا ہے بات سمجھ میں آگئے چنانچہ کہتے ہیں اسی لیے اسی لیے لام تعریف کے ذریعے بھی اسم تام ہو جاتا ہے لیکن لام تعریف اسم کے شروع میں آتا ہے لہذا اس کی وجہ سے اب تمیز کو آپ نصب نہیں دے سکتے آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس ایک مٹکہ سرکہ ہے تو یوں نہیں کہہ سکتے عِنْدِ الرَّاقُودُ خَلَّن الرَّاقُود پر آپ علی فلام لے آئے اور اس کے ذریعے آپ آگے خلن تمیز اسے لانا چاہتے ہیں نہیں بھئی یہ الرَّاقُود کی مشابہت فیل کے ساتھ نہیں کیونکہ علی فلام جس کے ذریعے یہ الرَّاقُود تام ہو رہا ہے وہ اس الرَّاقُود کے آخر میں نہیں ہے بلکہ اس کے شروع میں ہے تو اس کی مشابہت فیل کے ساتھ نہیں جب فیل کے ساتھ مشابہت نہیں تو یہ تمیز کو نصب بھی نہیں دے سکتا ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو پھر علی فلام کے بغیر تنوین کے ساتھ لے آئیں یوں کہیں گے عِنْدِ رَاقُودٌ خَلَّن عِنْدِ رَاقُودٌ خَلَّن اب یہ رَاقُودٌ جو ہے یہ تنوین کے ساتھ تام ہو رہا ہے یہ خلن تمیز کو نصب دے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے جی آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق فَيُفْرَدُ أَيِّ تَمِيزُ وَإِنْكَانَ لِسْمُ تَامُ مُسَنًنًا او مجموعہ اِنْكَانَ أَيِّ تَمِيزُ جِنْسًا بھئی اب آگے تمیز کے چند احکام ذکر کریں گے صاحبِ کافیہ آپ کو بتلائیں گے کہ کہاں پر تمیز کو مفرد لائیں گے اور کہاں آپ تمیز کو تسنیہ اور جمع لاسکتے ہیں عِنْدِ رِتُلُنْ زَيْتَن یہ زیتن دیکھو مفرد ہے تمیز ہے کہاں پر آپ اس کو تسنیہ لاسکتے ہیں زیتینی کہاں آپ اس کو تمیز کو جمع لاسکتے ہیں زیوتن تو اب وہ بیان کریں گے تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ اگر تمیز جنس ہو اگر اگر تمیز جنس ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد لائیں گے ہمیشہ مفرد لائیں گے چاہے اگرچہ ماقبل میں وہ جو اس میں تام ہے وہ تسنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو جب تمیز کیا ہو جنس ہو تو اس کو مفرد لانا واجب ہے چاہے ماقبل میں جو ممیز ہے وہ تسنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو جیسے رتلن یہ ہے وہ اس میں تام جس سے تمیز آ رہی ہے تو یہ اس میں تام چاہے تسنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو یہ زیتن تمیز کو مفرد رکھیں گے کب جب وہ جنس ہو جب وہ مثلا رتلن کی تسنیہ لے آئیں میرے پاس دو رتل ہیں بیعتبار زیتون کے تیل کے یا جمع لے آئیں میرے پاس کئی رتل ہیں بیعتبار زیتون کے تیل کے تو صاحب کافیہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ تمیز اگر جنس ہو تو اس کو مفرد رکھیں گے مفرد رکھنا واجب ہے اور جنس کسے کہتے ہیں صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ جنس وہ چیز ہے جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں ایک چیز ہے آپ اس کے حصے کر دیں اس کے اجزاء کر دیں تو بھی ان اجزاء وہ اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور وہ لفظ جب بغیر تاکے ہو تو قلیل اور کسیر سب پر بولا جائے قلیل اور جیسے دیکھو پانی ہے آپ کے پاس ایک بالٹی پانی ہے آپ اس پانی کے کئی حصے کر دیں کئی حصوں میں تقسیم کر دیں تو پھر بھی وہ پانی ہی کہلائے گا اکٹھا تھا بالٹی میں تھا پھر بھی پانی اور الگ الگ دس حصے کر دیئے تو بھی ہر حصہ کیا ہے پانی اور دیکھو یہ حصے اور یہ اجزاء ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو جنس کسے کہتے ہیں جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور وہ لفظ قلیل اور کسیر سب پر بولا جائے جب وہ بغیر تاکے ہو تو پانی بہت زیادہ ہو تو بھی وہ پانی ہے چاہے سمندر میں ہو چاہے دریا میں ہو یہ پھر بھی کیا ہے پانی اور تھوڑا سا پانی ہو آپ کے پاس وہ بھی کیا ہے پانی تو ما ان توجہ ہے عربی میں پانی کو کیا کہتے ہیں ما یہ ما کا لفظ جو ہے قلیل پر بھی بولا جائے گا اور کسیر پر بھی ایک گلاس ہو پھر بھی ما اور دریا ہو تو بھی ما ہے بھئی اسی طرح اور بھی دیکھ لیں بھئی اردو میں دیکھ لیں جیسے گندم ہے تھوڑی ہو تو بھی گندم زیادہ ہو تو بھی گندم چاول دیکھ لیں تھوڑے ہو تو بھی چاول دھیر لگا ہوا ہو تو بھی وہ چاول ہیں تو دیکھو ان کے اجزاء ایک دوسرے کے مشابہ ہیں آپ چاول کا دھیر لگا ہے اس دھیر کے دس حصے آپ کر دیں پھر بھی ہر حصہ ایک دوسرے کے مشابہ ہے تو جنس کسے کہتے ہیں جس کے حصے اور اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور وہ لفظ جب بغیر تاکے ہو تو قلیل اور کسیر سب پر بولا جائے بھئی بعض وقت تا تا وحدت کے لئے عربی میں لائی جاتی ہے جیسے تمرن اور تمرتن تمرتن میں یہ تا وحدت کی ہے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ایک خجور تو کہیں گے تمرتن تمرتن اور اگر تا ہٹا دیں گے تو یہ تمر یاد رکھو یہ اس میں جنس ہے بھئی یہ قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کسیر پر بھی یہ ایک خجور ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تمرن دو ہوں پھر بھی کہیں گے تمرن زیادہ ہو تب بھی کیا کہیں گے تمرن کہیں گے تو تمرن دیکھو ایسا لفظ ہے جو قلیل اور کسیر سب پر بولا جاتا ہے ایک ہو تب بھی آپ تمرن کہہ سکتے ہیں تو دیکھو جب آپ نے لفظ تمرن کہا تو اس سے پتا نہیں چلا خجور ایک ہے دو ہیں یا زیادہ ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے بالخصوص ایک خجور کا لفظ بولنا چاہتے ہیں تو پھر تا ساتھ ملا کر کہیں گے تمرتن توجہ ہے تو آپ یہ نہ کہیں تمرتن کا تو معنی ہے ایک خجور تو تمرن کا معنی ہوگا زیادہ خجوریں نہیں تمرن جن سے ہے قلیل پر بھی بولا جاتا ہے اور کسیر پر اسی طرح بقرن بقر گائے بیل کو کہتے ہیں اگر یہ گولتا کے ساتھ ہو بقراتن تو اس کا معنی ہے جن سے بقر میں سے ایک فرد بھئی اور اگر آپ گولتا ہٹا دیں بقر تو پھر یہ قلیل اور کسیر سب پر بولا جائے گا ایک ہو تو بھی بقر دو ہوں تو بھی بقر زیادہ ہوں تو بھی بقر بھئی تو جنس کسے کہتے ہیں جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور بغیر تاکہ اس کا اطلاع قلیل اور کسیر سب پر ہوتا ہو جبکہ بعض لفظوں میں فرق ہوتا ہے بھئی اگر وہ جنس نہ ہو وہاں دیکھو ایک آدمی ہو تو کہتے ہیں رجلن دو ہوں تو آپ کہتے ہیں رجلانی دو سے زیادہ ہوں تو آپ کہتے ہیں رجالن تو دیکھو رجل کا لفظ جو ہے جنس نہیں ہے وہ قلیل اور کسیر پر آپ نہیں بول سکتے اگرچہ رجل کے ساتھ تابی نہیں جڑی ہوئی لیکن رجل کا معنی ایک فرد بھئی اور دو کہنا چاہتے ہیں تو آپ رجل نہیں کہیں گے آپ رجلانی کے تصنیہ کا سیغہ لائیں گے اور اگر آپ زیادہ مرد بتلانا چاہتے ہیں تو رجال کہیں گے بھئی جبکہ جنس وہ قلیل اور کسیر سب پر وہی ایک لفظ بولا جاتا ہے وہی تمر ایک پر بھی دو پر بھی اور زیادہ پر بھی لیکن رجل میں ایسا نہیں ہے معلوم ہوا جنس کسے کہتے ہیں جس کے اجزاب بہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور نیز جب وہ تا سے خالی ہو تو قلیل اور کسیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہو بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے پہلے مطن کہتے ہیں فَيُفْرَدُوا اِنْكَانَ جِنسًا تو تمیز جو ہے وہ مفرد لائی جائے گی اِنْكَانَ جِنسًا اگر تمیز جنس ہو بھئی اِلَّا أَنْ تُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ یہ استثناء کر رہے ہیں ما قبل سے ادھر دیکھئے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد لانا واجب ہے اس کو مفرد لاتے ہیں اِلَّا أَنْ تُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ مگر یہ کہ انواع یعنی اقسام کا ارادہ کیا جائے تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد ہی لائیں گے اِلَّا یہ کہ آپ کا ارادہ ہے آپ کسی چیز کی انواع اور اقسام بتلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو تسنیہ اور جمع بھی لا سکتے ہیں پھر آپ اس کو تسنیہ اور جمع بھی لا سکتے ہیں مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو ریتل دو قسم کا زیتون کا تیل ہے تو اگر میں یوں کہوں عِنْ دِي رِتْلَانِ زَيْتَن زیتن کو میں مفرد رکھوں تو معنی کیا ہوا عِنْ دِي رِتْلَانِ میرے پاس دو ریتل ہیں زیتن بیعتبار زیتون کے تیل کے تو اس سے انواع کا پتہ نہیں چلے گا تمیز اگرچی یہاں جنس ہے یاد رکھو یہ زیت جنس ہے بھئی صاحب ایک جامع بھی آپ کو بتلائیں گے یہ زیت کیا ہے جنس ہے زیتون کا تیل تھوڑا ہو تو بھی زیت زیادہ ہو تو بھی زیت تو اس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور قلیل اور قصیر سب کو زیت کہتے ہیں اصلا میں نے کیا کہا عِنْ دِي رِتْلَانِ زَيْتَن کہ میرے پاس دو ریتل ہیں زیتون کے تیل کے اعتبار سے یعنی میرے پاس دو ریتل زیتون کا تیل ہے لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو قسم کا زیتون کا تیل ہے دو ریتل یعنی ایک ریتل ایک قسم کا ہے ایک ریتل دوسری قسم تو میں انواع بتلانا چاہتا ہوں تو زیت جنس ہے بھئی زیت اور تمیز جب جنس ہو تو اس کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کا ارادہ انواع بیان کرنے کا ہو تو پھر اس کو تسنیہ جمع لا سکتے ہیں تو اب میں یہاں پھر انواع بتلانے کے لیے تسنیہ اس کو لاؤں گا اور یوں کہوں گا عِنْ دِي رِتْلَانِ زَيْتَن زیت کی تسنیہ کیا زیتانی اور تمیز منصوب ہوتی ہے تو اس کو حالت نسبی میں لے جائیں زیتانی تو عِنْ دِي رِتْلَانِ زَيْتَن اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے پاس کئی رِتل کئی قسم کا زیتون کا تیل ہے تو کیسے کہوں گا عِنْ دِي أَرْطَالٌ زُيُوتًا اتمیز اگر جنس ہو تو اس کو مفرد رکھیں گے الا یہ کہ آپ کا ارادہ انواع بیان کرنے کا ہو تو پھر ما قبل کے اندر وہ جو ممیز ہے اس کے مطابق تمیز لائیں گے ممیز اگر تسنیہ ہے بتانا چاہتے ہیں تو تمیز بھی تسنیہ لاؤ ممیز اگر جمع ہے اور کئی قسمیں بتلانا چاہتے ہیں تو تمیز کو بھی جمع لاؤ معلوم ہوا کیسے کہیں گے عِنْ دِي رِتْلَانِ زَيْتَن اور عِنْ دِي أَرْطَالٌ زُيُوتًا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَيُفْرَدُ اِنْ کَانَ جِنسًا تو تمیز مفرد لائی جائے گی بگر وہ جنس ہو إِلَّا أَن تُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے بھئی دیکھئے انہوں نے کیا کہا إِلَّا أَن تُقْصَدَ الْأَنْوَاعُ مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے انواع تو جمع ہے نوع کی اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین یا زیادہ پر ہوتا ہے گویا صاحبِ کافیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ تین یا زیادہ انواع کا ارادہ کریں تو پھر آپ تمیز کو جمع لائیں گے اس میں تو تصنیہ داخل نہیں کیونکہ انواع جمع ہے مگر یہ کہ آپ انواع کا ارادہ کریں تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں انواع جو جمع لائے ہیں اس سے مراد ما فوق الواحد ہے یعنی ایک سے جو زائد ہو یہاں جمع سے حقیقی جمع نہیں مراد حقیقت میں جمع کسے کہتے ہیں جو تین یا تین سے زیادہ فراد پر مشتمل ہو یہاں جمع لغوی مراد ہے عربی زبان کے اعتبار سے جو بھی ایک سے زائد ہے اس کو جمع کہہ دیتے ہیں اس کو تو یہاں پر بھی جمع لغوی مراد ہے انواع کونسا صغیقہ ہے جمع کا لیکن جمع لغوی مراد ہے اور جمع لغوی کا اطلاع کس پر ہوتا ہے ما فوق الواحد جو ایک سے زیادہ ہے تو اس میں تصنیہ بھی آ گیا اور اس کے اندر جمع بھی آ گئی یعنی تمیز ہمیشہ مفرد لائیں گے اللہ کہ آپ ایک سے زیادہ کا ارادہ کریں یعنی تصنیہ یا جمع کا ارادہ کریں تو تصنیہ کے لئے تصنیہ لائیں گے اور جمع کے لئے جمع لائیں گے معنی سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے مطن مطن وَيُجْمَعُ فِي غَيْرِهِ اَيْ فِي غَيْرِ الْجِنسِ اور غیر جنس کے اندر بھئی تمیز جو ہے جمع لائی جا سکتی ہے جمع لائی جا سکتی ہے یاد رکھو بھئی یاد رکھو یہاں پر بھی جمع سے جمع لغوی مراد ہے یعنی ما فوق الواحد مراد ہے تو تصنیہ بھی اسی میں شامل ہوا یعنی جنس کے علاوہ اگر تمیز جنس نہ ہو جنس نہ ہو تو پھر اس صورت میں تمیز کو آپ تصنیہ اور جمع لا سکتے ہیں جبکہ آپ کا ارادہ واحد کا نہ ہو آپ کا ارادہ مثلا دیکھو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک گھٹڑی ہے کپڑوں کے اعتبار سے تو میں کہوں گا عِن دی عِدلٌ صَوْبَن عِدلٌ عربی زبان میں گھٹڑی کو کہتے ہیں جس میں وہ چیزیں وغیرہ باندھی جائیں گھٹڑی یا تھیلا وغیرہ تو عِن دی عِدلٌ صَوْبَن میرے پاس ایک گھٹڑی ہے صَوْبَن با اعتبار کپڑوں کے تو یہ صَوْبَن تمیز ہے عِدلٌ میں ابحام تھا عِن دی عِدلٌ میرے پاس ایک گھٹڑی ہے بھئی کس چیز کی آگے صَوْبَن تمیز نے آ کر ابحام کو دور کر دیا تو یہاں پر دیکھو یہ کپڑا یہ غیر جنس ہے جنس کو تو مفرد رکھتے ہیں لیکن یہ تو غیر جنس ہے تو غیر جنس میں اگر آپ کا ارادہ تسنیہ یا جمع کا ہے تو پھر وہ بھی لا سکتے ہیں عِن دی عِدلٌ سَوْبَن میرے پاس ایک گھٹڑی ہے بھئی اعتبار دو کپڑوں کے یعنی دو کپڑوں کی ایک گھٹڑی ہے یا اگر میں زیادہ کپڑوں کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر جمع لاؤں گا عِن دی عِدلٌ اَسْوَابًا میرے پاس ایک گھٹڑی ہے کئی کپڑوں کے اعتبار سے یعنی اس ایک گھٹڑی میں کئی کپڑے ہیں بھئی یہ اس وقت تسنیہ اور جمع لائیں گے جبکہ آپ کا ارادہ تسنیہ یا جمع کا ہو اگر آپ کا ارادہ تسنیہ یا جمع کا نہیں ہے تو پھر یہاں بھی مفرد ہی لائیں گے عِن دی عِدلٌ سَوْبَن بات سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا جنس کو تو ہمیشہ مفرد رکھیں گے الا یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے پھر اس کو تسنیہ اور جمع لائیں گے اور غیر جنس کے اندر اگر آپ کا ارادہ واحد کے علاوہ ہے کس کے بھئی واحد ہے پھر تو مفرد ہی لائیں گے اس کے لئے ہاں اگر غیر جنس میں آپ کا ارادہ واحد کے علاوہ کا ہے تو پھر آپ تسنیہ اور جمع لائیں گے بات سمجھ میں آ گئی عِن دی عِدلٌ سَوْبَن اور عِن دی عِدلٌ اَسْوَابً سورت سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں فَيُفْرَدُ أَيِّدْ تَمْيِزُ جی فَيُفْرَدُ فِیلِ مجھول ہے اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے ہے آگے صاحبِ جامی نے بتلا دیا اَيِّدْ تَمْيِزُ کہ تمیز کو زمیر راجے ہے فَيُفْرَدُ أَيِّدْ تَمْيزُ تمیز کو مفرد لائے جائے گا وَإِن کَانَ لِسْمُ تَامُ مُسَنًنًا او مجموعًا اگرچہ وہ اس میں تام تسنیہ یا جمع ہو بھئی میں نے آپ کو بتایا ادھر دیکھئے اگر تمیز جینس ہے تو پھر مفرد ہی لائیں گے چاہے ماہ قبل میں وہ جو ممیز ہے وہ جو اس میں تام ہے چاہے وہ تسنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو عِنْدِ رِتُلُن زَيْتَن عِنْدِ رِتَلَانِ زَيْتَن عِنْدِ اَرْطَالُن زَيْتَن سب کے لئے اسی طرح رہے گا کیونکہ تمیز جنس ہے یہاں تسنیہ جمع لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ زید کیا ہے جنس اور جنس کا اطلاع قلیل اور قسیل سب پر ہوتا ہے یہ معنی ہے وَإِنْكَانَ لِسْمُ تَامُ مُسَنًا اَوْ مَجْمُوعًا اگرچہ وہ اس میں تام جو ہے وہ تسنیہ یا جمع ہو اِنْكَانَ اس کو مطن کو مطن سے جوڑیں کہ تمیز مفرد لائیں گے اِنْكَانَ اَيِّتْتَمِيزُ جِنْسًا اگر وہ تمیز جنس ہو تمیز کو مفرد کب لائیں گے اگر وہ جنس ہو جنس کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَتَشَابَهُ اَجْزَاءُهُ کہ جنس وہ ہے جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابے ہوں وَيَقَعُ مُجَرَّدًا عَنِتَّائِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَسِيرِ اور وہ تمیز جو ہے تا سے خالی ہو کر واقع ہو قلیل اور کسیر پر ترجمہ سمجھ میں آیا وَيَقَعُ مُجَرَّدًا اور وہ تمیز واقع ہوت مجردًا اس حال میں کہ وہ خالی ہو عَنِتَّائِ تا سے تو تا سے خالی ہو کر وہ واقع ہوتی ہو عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَسِيرِ قلیل اور کسیر پر تو یہ ہے جنس تو کہتے ہیں فَلَا حَاجَتَ إِلَى تَسْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی تسنیہ اور اس کی جمع کی بھئی تمیز جب جنس ہو تو اس کو مفرد رکھیں گے کیونکہ وہ قلیل اور کسیر سب پر صادق آ رہی ہے وہ مفرد ہوتے ہوئے قلیل اور کسیر سب پر صادق آ رہی ہے تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی تسنیہ اور جمع لانے کی یہ معنی ہے فَلَا حَاجَتَ إِلَى تَسْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی تصنیہ اور جمع کی کلمائی اب جنس کی مثالیں دے رہے ہیں کلمائی جیسے پانی ہے وَتَمْرِ جیسے تمر ہے دیکھو بغیر تاکے وَزَّیْتِ اور زیت ہے وَزَّرْبِ اور زرب ہے یہ زرب دیکھو مستر لائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مستر یہ بھی اسم جنس ہے یہ قلیل اور کثیر سب پر واقع ہوتا ہے ایک زرب ہو وہ بھی زرب ہے ہزار زربیں ہوں وہ بھی زرب ہے تو مستر اسم جنس ہے یہ قلیل اور کثیر سب پر واقع ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے چنانچہ یہی وجہ ہے فقہ کی کتابوں میں آپ اکثر پڑھتے ہیں مثلاً وہاں آتا ہے کتاب البیوع کتاب البیوع تو وہاں اشکال ہوتا ہے وہاں پر شارحین اشکال اور جواب پھر ذکر کرتے ہیں اشکال یہ کہ بیعن بیع جو یہ ہے یہ تو مستر ہے اور مستر تو اسم جنس ہے اور اس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو پھر جمل آنے کی کیا حاجت تھی تو پھر یہاں کتاب البیوع جمع کیوں لائے وہی وجہ دیے جو صاحب کافیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ تمیز جب جنس ہو تو مفرد لاتے ہیں مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے تو وہاں پر بھی بیع مستر ہے اس میں جنس ہے قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے لیکن چونکہ وہاں پر انواع کا ارادہ کیا گیا چونکہ بیع کے اقسام بہت زیادہ ہیں تو اس لئے وہ انواع بت بیان کرنے کے لئے بیوع جمع کا لفظ وہاں لاتے ہیں تو کتاب البیوع کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی انہوں نے کہا کہ جنس وہ ہے جس کے اجزاء ایک دوسرے کے مشابہ ہوں یہ وہ صورت ہے اگر اس چیز کے اجزاء ہو سکیں پانی کے اجزاء ہو سکتے ہیں خجوروں کے اجزاء ہو سکتے ہیں زید کے اجزاء ہو سکتے ہیں تو یہ وہ صورت ہے اجزاء مشابہ ہوں جب اجزاء ہو سکیں جبکہ ضرب ضرب تو مصدر ہے مصدر کے اجزاء نہیں ہو سکتے تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا جنس وہ ہے جس کے اجزاء متشابہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اور ضرب کے تو اجزائی نہیں تو جواب کیا کہ اجزاء متشابہ ہونے کا حکم تب لگائیں گے جب ایک چیز کے اجزاء ہو سکیں ضرب کے اجزائی نہیں ہو سکتے تو اس پر اشکال بھی وارد نہیں ہوتا بخلاف رجل اور فرس کے رجل اور فرس یاد رکھو یہ جنس نہیں ہے رجل کا لفظ ایک مرد کے لئے بولا جائے گا یہ قلیل اور کثیر پر صادق نہیں آتا دو ہو تو رجلانی دو سے زیادہ ہو تو رجال کہیں گے اور اسی طرح فرس بھی فرس یاد رکھو یہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مذکر ہو گھوڑا ہو اس کے لئے بھی فرس عربی میں کہتے ہیں اور اسی کی مادہ ہو مونس ہو اس کے لئے بھی فرس کا لفظ بولتے ہیں تو معلوم آپ فرس کا لفظ مذکر اور مونس دونوں کے لئے بولا جاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق ضمیر اس کی طرف راجے کریں گے اگر فرس بول کر مذکر مراد ہے گھوڑا مراد ہے تو اس کے لئے مذکر کی ضمیر راجے کریں گے اور اگر فرس بول کر گھوڑی مراد ہے تو پھر وہاں مونس کی ضمیر راجے کریں گے کیونکہ دونوں پر بولا جاتا ہے اور اگر آپ خاص طور پر مذکر گھوڑا بولنا چاہتے ہیں تو اس کو عربی میں حیصانن کہتے ہیں حاہ صاد ہے حیصانن یہ ہے مذکر گھوڑے کے لئے خاص بھئی یہ لفظ اور اسی طرح اگر مؤنس جو ہے اس کے لئے خاص لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اس کو عربی میں حجرن کہتے ہیں حا جیم را حجرن اور نیز مؤنس کے لئے فرصتن کا لفظ بھی کبھی بول دیا جاتا ہے فرصتن فرص میں تو را پر فتحہ تھا فرصتن میں پھر را ساکن ہو جائے گی تو مؤنس کے لئے حجرن بھی بولتے ہیں اور فرصتن بھی جبکہ فرص کا لفظ مذکر مؤنس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھئی اور نیز یاد رکھنا خیلن خیلن بھی گھوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یاد رکھو خیل گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں کس کو گھوڑوں کی ایک جماعت ہو خیل کہیں گے ایک گھوڑے کو خیل نہیں کہتے تو یہ فرص کی جماع افراس بھی آتی ہے اور فروس بھی آتی ہے تو یہ فرص بھی جنس نہیں ہے مفرد کے لئے کہیں گے فرصن تصنیہ کے لئے کہیں گے فرسانی اور جماع کے لئے کہیں گے فروس یا افراس بھئی مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے میں نے بتلایا بھئی الانواع سے کیا مراد ہے جمع لغوی مراد ہے جمع حقیقی مراد نہیں حقیقت میں تو جماع کے افراد تین یا زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں جمع لغوی ہے اور عربی زبان میں ایک سے زائد جو ہو اس کو بھی جماع کہتے ہیں بعد سمجھ میں آگئے اللہ ان تقصد الانواع مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے کیا مانا؟ یعنی ایک سے زیادہ یعنی دو ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں سب اس میں آگئے تو تصنیہ بھی اس کے اندر داخل ہے تو کہتے ہیں اللہ ان تقصد الانواع مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے دیکھا انواع سے کیا مراد ہے وہ جو ایک نو سے زائد ہو تو یہ تصنیہ کو بھی شامل ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمیز جب جنس ہے وہ قلیل اور کثیر پر دلالت کر رہی ہے تو انواع کی صورت میں اس کو تصنیہ اور جمع لانے کی کیا حاجت ہے تو جواب دیرے ہیں صاحب جامی کہ بھئی جب مثلا میں نے کہا زیتن کو میں مفرد ہی لاؤں زیتن جنس ہے اور میں مفرد لیا حالانکہ ماقبل میں وہ جو اس میں تام ہے وہ جمع ہے جمع ہو یا تصنیہ ہو تو صرف زیتن کہنے سے پھر انواع کا پتہ نہیں چلے گا اندی ارتال زیتن کا تو معنی ہے میرے پاس کئی رتل ہیں زیتون کا تیل کئی قسم کا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا تو جنس قلیل اور کثیر پر تو دلالت کرتی ہے لیکن انواع پر دلالت نہیں کرتی تو پھر انواع پر دلالت کرنے کے لئے یہ جو تمیز جو جنس ہے اس کو بھی تصنیہ یا جمع لائیں گے بھئی اس لئے کیونکہ جنس کا لفظ جو ہے وہ ان انواع پر مفرد ہو کر دلالت نہیں کرتا جنس کا لفظ مفرد ہو اندی ارتالن زیتن یہ زیتن مفرد ہو اور یہ انواع پر دلالت کرے نہیں پھر یہ انواع پر دلالت نہیں کرتا اور آپ تو انواع بتلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو تصنیہ اور جمع لائیں گے یہ معنی ہے لئنہو لا یدلو لفظ جنس مفردن علیہ اس لئے کیونکہ جنس کا لفظ مفرد ہو کر ان انواع پر دلالت نہیں کرتا فلابد من ان یسنن او یجمع تو لہذا ضروری ہے کہ اس جنس کو تصنیہ یا جمع لائے جائے قیل وفی تخصیص قصد الانواع بالاستثناء نظرن یہاں اشکال اور اس کا جواب ذکر کریں گے اشکال یہ کہ اے صاحبِ کافیہ آپ نے انواع کا استثناء کیا کیا کہا پیچھے ذرہ مطن دیکھیں تمیز کو مفرد لائیں گے اگر وہ جنس ہو اللہ ان تقصد الانواع دیکھو اللہ لائے استثناء کے لئے مگر جس وقت انواع کا ارادہ کیا جائے مگر اس وقت جب معلوم ہوا انواع کے علاوہ اور صورتوں میں تصنیہ یا جمع نہیں لاسکتے صرف انواع کا جب ارادہ کریں تو پھر اس کو تصنیہ اور جمع تمیز کو لاسکتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف انواع کا استثناء کیا اللہ ان تقصد دیکھو اللہ استثناء کے لئے لائے تو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بعض وقت انواع کا ارادہ ہوتا ہے اور بعض وقت عدد کا بھی ارادہ ہوتا ہے عدد کا ارادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی تمیز کو تصنیہ اور جمع لائے جاتا ہے جیسے دیکھو آگے مثال ذکر کر رہے ہیں مثال اسی سطر کے آخر میں دیکھیں اور اسی طرح آگے ہے توجہ سے سنو بھئی امفعول مطلق کے اندر یہ بات آئی تھی کہ فعلتن مصدر جو ہے یہ نوع بتلانے کے لئے لائے جاتا ہے نوع مثال میں کہنا چاہتا ہوں جلست جلستن کیا معنی میں ایک خاص نوع پر ایک خاص طریقے پر بیٹھا اگر میں بتلانا چاہوں میں دو طریقے پر بیٹھا تو میں کہوں گا جلست جلستین تو یہ جلسہ وزن کس لئے آتا ہے نوع بتلانے کے لئے اور ایک فا کے فتحہ کے ساتھ ہے جلست جلستن یہ جلستن عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے میں بتلانا چاہتا ہوں میں ایک مرتبہ بیٹھا تو کیسے کہوں گا جلست جلستن اور میں دو دفعہ بیٹھا تو کیا کہوں گا جلست جلستین اور زیادہ دفعہ بیٹھا تو جلستو جلساتن توجہ ہے تو یہ میں صرف وزن بیان کرنا چاہ رہا تھا دیکھو ایک ہے فعلتن وزن ایک ہے فعلتن فعلتن وزن مستر میں کس لی آتا ہے نوع کے لیے اور فعلتن وزن کس لی آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے توجہ ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ مثال دیکھو پاب زید جلستین یہاں جلستین آیا جیم کے کسرہ کے ساتھ پاب زید زید اچھا ہے جلستین بیعتبار دو قسم کے بیٹھنے کے تو دیکھو یہ جلستین یہاں یہ تمیز واقع ہو رہی ہے مفول مطلق نہیں ہے تمیز ہے پاب زید زید اچھا ہے جلستین بیعتبار دو انواع کے بیٹھنے کے دو قسم کے بیٹھنے کے اعتبار سے وہ اچھا ہے تو دیکھو یہاں پر تمیز لائی گئی اور کس لیے لائی گئی نوع بیان کرنے کے لئے جلستن وزن لائنا کہنا یہ چاہتے ہیں صاحب جامی کہ تمیز جب جینس ہو تمیز جب جینس ہو تو اس کو جیسے نوع بتلانے کے لئے تصنیہ اور جمع لاسکتے ہیں اسی طرح عدد بیان کرنے کے لئے بھی اس کو تصنیہ اور جمع لاسکتے ہیں جیسے پہلی مثال کیا ذکر کی آپ نوع بتلانا چاہتے ہیں دو قسمیں بتلانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں طاب زیدن جلستین زید اچھا ہے دو نوع پر بیٹھنے کے اعتبار سے دیکھو یہ جلستین تمیز ہے اور تصنیہ لائے اور کس لئے لائے نوع بیان کرنے کے لئے اور اسی طرح عدد بیان کرنے کے لئے بھی کبھی تمیز لاتے ہیں فاب زیدن جلستینی زید اچھا ہے دو مرتبہ بیٹھنے کے اعتبار سے اب دیکھو یہاں جلستین جین کے فتحہ کے ساتھ ہے اور یہ کس لئے آتا ہے یہ بلا مستر عدد بیان کرنے کے لئے تو یہاں یہ مفہول مطلق نہیں ہے یہ خیال رکھنا یہ تمیز بن رہے ہیں تمیز بن رہے ہیں اور ایک میں تصنیہ لائے نوع بیان کرنے کے لئے اور ایک میں تصنیہ لائے عدد بیان کرنے کے لئے معلوم ہوا تمیز جب جنس ہو تو اس کو جیسے نوع بیان کرنے کے لئے تصنیہ اور جمع لاتے ہیں اسی طرح عدد بیان کرنے کے لئے بھی اس کو تصنیہ اور جمع لاتے ہیں اور آپ نے تو صرف اے صاحبِ کافیہ کس کا استثناء کیا مگر یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے حالانکہ آپ کو عدد بھی کہنا چاہیے تھا آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا جبکہ انواع اور اعداد کا ارادہ کیا جائے پھر تمیز چاہے جنس بھی ہو اس کو تسنیہ اور جمع لے کر آئیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی جب پہلے اعتراض دیکھ لیں کہتے ہیں قیلہ کہا گیا ہے وَفِي تَخْصیصِ قَصْدِ الْاَنْوَاعِ بِلْاستِثْنَائِ اور انواع کے ارادے کی تخصیص دیکھو ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں وَفِي تَخْصیصِ قَصْدِ الْاَنْوَاعِ اور انواع کے ارادے کی تخصیص بِلْاستِثْنَا کس کے ذریعے استثناء بھئی دیکھو نا پیچھے اللہ آیا اللہ کس لیے آتا ہے تخصیص کے لیے اس سے پتا چلا کہ صرف انواع کا ارادہ ہوگا تب ہی تثنیہ اور جمع لاسکتے ہیں اور کسی صورت میں تثنیہ اور جمع نہیں لاسکتے تو کہتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہتے ہیں وَفِي تَخْصِصِ قَصْدِ الْاَنْوَاعِ بِلْاستِثْنَائِ نَظَرٌ اور یہ جو انواع کے ارادے کی تخصیص کی گئی بِلْاستِثْنَائِ استِثْنَا اس میں نظر ہے اس لیے کیونکہ جیسے یہ جائز ہے کہ یوں کہا جائے کیا کہا جائے جیسے نوع بیان کرنے کے لیے یوں کہا جائے کہ زید اچھا ہے بیت بات دو قسم کے بیٹھنے کے تو جیسے نوع کے لیے یوں کہنا جائز ہے جاز این یقال تو یہ بھی جائز ہے کہ یوں کہا جائے طاب زید جل ستین لِلْعَدَدِ کس کے لیے عدد کے لیے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر ترجمہ دیکھئے جیسے نوع کے لیے یہ کہنا جائز ہے طاب زید جل ستین تو جاز این یقال طاب زید جل ستین لِلْعَدَدِ تو عدد کے لیے یہ کہنا بھی جائز ہے طاب زیدون جل ستین توجہ ہے اشکال کیا ہوا آپ کو عدد کا بھی استثناء کرنا چاہیے تھا اب اس کا جواب دیں گے کہتے ہیں وَيُمْكِنُوا اَنْ يُجَابَ عَنْهُ اور ممکن ہے کہ اس اعتراض سے یہ جواب دیا جائے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْوَاعِ کہ انواع سے مراد جو ہیں حصص الجنسی جنس کے حصے مراد ہیں حصص جمع ہے حصت ان کی کہ انواع سے مراد حصص الجنسی جنس کے حصے ہیں سَوَا اُنْ كَانَتْ بِالْخُصُصِيَّاتِ الْكُلِّيَّةِ اَوِلْشَخْصِيَّةِ برابر ہیں جنس کے وہ حصے خصوصیات کلیہ کے ساتھ ہوں یا خصوصیات شخصیہ کے ساتھ ہوں بھئی یہ ایک جواب دیا لیکن کمزور جواب دیا اس لئے وَيُمْكِنُوا اَنْ يُجَابَ عَنْهُ کے ساتھ جواب دے رہے ہیں اشکال یہاں ہوتا ہے کہ انواع کے ساتھ اعداد کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو جواب یہ دیں گے کہ انواع سے جنس کے حصے مراد لے لیں کیا مراد لے لیں جنس کے حصے مراد لے لیں تو پھر اس میں انواع بھی داخل ہو جائیں گی اور اعداد یعنی افراد بھی داخل ہو جائیں گے بھئی دیکھو جنس کے جو حصے ہیں نا وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں کلیات بھی ہو سکتی ہیں اور جزیات بھی بلکہ یہ یوں سمجھو منطق میں منطق میں آپ نے پڑا ہے ایک ہے کلی اور ایک ہے جوزی پھر جوزی دو قسم پر ہے یا وہ جوزی حقیقی ہوگی یا جوزی اضافی ہوگی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہے دیکھو میں نے کہا کتاب یہ کلی ہے دنیا کی ہر کتاب پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے کتاب میں نے کہا قلم یہ کلی ہے دنیا کے ہر قلم کو آپ قلم کہہ سکتے ہیں اسی طرح انسان انسان بھی کیا ہے کلی ہے کسیرین پر صادق آتا ہے زید بھی انسان عمر بھی انسان بکر بھی انسان خالد بھی انسان اسی طرح گائے یہ بھی کلی ہے ہر گائے پر آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں اسی طرح گھوڑا یہ بھی کلی ہے ہر گھوڑے پر آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں توجہ ہے تو کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے اور ایک ہے جوزی جوزی اسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے جیسے زید لفظ زید صرف ذات زید پر صادق آئے گا اور کسی پر نہیں عمر لفظ عمر صرف عمر پر صادق آئے گا اور کسی پر نہیں جیسے بکر لفظ بکر صرف بکر پر صادق آئے گا اور کسی پر نہیں تو یہ کیا ہیں جوزیات ہیں یہ لیکن یاد رکھو یہ ہے جوزی حقیقی جو حقیقت میں جوزی ہے جوزی کا کیا معنی جو کسیرین پر صادق نہ آئے اور یہ بھی حقیقت میں ایک ہی فرد پر صادق آتے ہیں کسیرین پر صادق نہیں آتے تو کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے اور جوزی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے دوہراؤ بھائی زبان سے جب میں کہوں خاموش نہ بیٹھا کریں جوزی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے لیکن یاد رکھنا یہ تعریف ہے جوزی حقیقی کی اسی طرح ایک جوزی اضافی بھی ہے جوزی اضافی اسے کہتے ہیں یوں کہیں ہر اخص تحت الام جو ہے اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں ہر اخص تحت الام یا یوں کہو ہر خاص تحت الام جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے جوزی اضافی ہر خاص تحت الام عام کے جو نیچے جو بھی خاص ہو مثلا دیکھو انسان یہ ہے کلی انسان کلی اور اس کے افراد زید عمر بکر وغیرہ یہ جوزی حقیقی بھی ہیں اور جوزی اضافی بھی جوزی حقیقی کیوں ہیں جوزی حقیقی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے زید عمر بکر یہ کسیرین پر صادق نہیں آتے زید کا اللہ صرف زید پر صادق آتا ہے عمر کا اللہ صرف عمر پر صادق آتا ہے اور نیت جوزی اضافی بھی ہیں جوزی اضافی کسے کہتے ہیں ہر اخص تحت الام تو یہ بھی انسان کے تحت ہیں تو یہ خاص ہوئے تو یہ خاص تحت العام ہوئے تو یہ جوزی اضافی بھی ہیں توجہ ہے اب ذرا اسے اوپر آ جاؤ ایک ہے حیوان ایک ہے انسان جب میں نے حیوان کہا تو اس میں انسان بھی آیا گائے بیل بکری وغیرہ چیزیں بھی آ گئیں وہ سب بھی حیوان ہیں تو حیوان ہوا عام اس میں انسان گائے بیل بکری گھوڑا گدہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے اور ایک ہے انسان بھائی اب انسان کثیرین پر صادق آتا ہے لیکن حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہ خاص ہے حیوان میں کون کون تھے انسان کے علاوہ اور جانور بھی تھے اور انسان میں اور جانور نہیں تو حیوان کے مقابلے میں انسان کیا ہوا خاص یہ کیا ہوا خاص ہوا تو انسان بھی جوزی اضافی ہے کیونکہ یہ خاص تحت العام ہوا یا اخص تحت العام ہوا بات سمجھ میں آگئی تو انسان جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں جوزی حقیقی نہیں کیونکہ جوزی حقیقی تو کسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ آئے اور انسان تو کثیرین پر صادق آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو زید عمر بکر وغیرہ یہ جوزی اضافی بھی ہیں اور جوزی حقیقی بھی ہیں جوزی اضافی کیوں کیونکہ یہ کسیرین پر صادق نہیں آتے اور جوزی اضافی کیوں کیونکہ یہ آخست تحت اعام ہیں انسان کے تحت ہیں اور انسان وہ جوزی اضافی تو ہے لیکن جوزی حقیقی نہیں ہے تو معلوم ہوا خیوان کے تحت ہے انسان اور انسان کے تحت ہیں زید عمر بکر توجہ سے سنو زید عمر بکر جب وہ انسان کے افراد ہیں تو ہیوان کے بھی افراد ہیں کیونکہ سب حیوانیں ناطق ہیں یہ سب تو زید عمر بکر انسان کے بھی افراد اور حیوان کے بھی افراد معلوم ہوا حیوان کے افراد دو قسم کے ہو گئے کون کون کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات ہیں کون کون سے حیوان کے افراد کلیات ہیں حیوان کے تحت حیوان ناطق یعنی انسان بھی آ گیا یہ کلی ہے کسیرین پر صادق آتا ہے حیوان ساحل بھی آ گیا حیوان ساحل گھوڑے کو کہتے ہیں ہن ہنانے والا حیوان حیوان ناحق بھی آ گیا یعنی گدہ بھی آ گیا اسی طرح گائے بیل وغیرہ وہ بھی آ گئے بھئے گائے بیل کو حیوان زو خوار کہتے ہیں بکری ہے حیوان زو رغا ہے یہ بھی اس کے اندر آ گئے توجہ ہے تو معلوم ہوا حیوان کے افراد دو قسم کے ہو گئے کچھ تو کلیات ہیں کون کون سے انسان ہے گائے بیل وغیرہ یہ کیا ہیں کلیات اور زید عمر بکر یہ انسان کے جب افراد ہیں تو حیوان کے بھی افراد ہیں تو معلوم ہوا حیوان کے کچھ افراد جزیات بھی ہیں یعنی جزی حقیقی بھی ہیں تو حیوان کے افراد کتنی قسم کے ہو گئے دو قسم کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات ہیں توجہ ہے اور حیوان جنس ہے توجہ ہے تو اس جنس کے حصے یا جنس کے افراد دو قسم کے ہو گئے کچھ افراد کلیات ہیں کچھ افراد جزیات جو کلیات ہیں یقیناً ان میں کلیات والی خصوصیات ہوگی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے اور کچھ جزیات ہیں ان میں جزیات والی خصوصیات ہوں گی یعنی وہ کسیرین پر صادق نہیں آتے توجہ ہے تو حیوان کے افراد کتنی قسم کے ہو گئے دو قسم کے حیوان کے افراد دو قسم کے کچھ بھئی افراد حیوان کے افراد دیکھو حیوان کے تحت کیا ہے انسان گائے بیل بکری گھوڑا اور یہ سب کلیات ہیں تو یوں کہیں گے یہ بھی حیوان کے افراد ہیں لیکن یہ کلی قسم کے افراد ہیں جو کلیات ہیں اور یہ زیر عمر بکر یہ بھی حیوان کے تحت ہے تو یہ بھی حیوان کے افراد لیکن یہ کس قسم کے افراد ہیں یہ جزیات ہیں یعنی جزیات حقیقیہ ہیں تو حیوان کے افراد کتنی قسم کے ہو گئے دو قسم کے کچھ کلیات اور کچھ جو زیاد ہو گئے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا صاحب جامی جواب دے رہے ہیں کہ مطن میں انواع کا لفظ آیا اللہ یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے انواع کا اب اس کے اندر عدد کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یوں کرو انواع سے مراد لے لو جنس کے حصے دیکھو نا جنس کے تحت انواع ہوتی ہیں نا حیوان جنس ہے اور اس کے تحت کون ہے انسان گائے بیل بکری سب ہیں یا نہیں تو حیوان جنس اور انسان نوع ہے یہ توجہ ہے منطق کی باتیں کچھ یاد ہیں یا بھول گئے سب حیوان ناتق نوع ہے حیوان ساحل نوع ہے حیوان ناہق نوع ہے اور خود حیوان کیا ہے جنس ہے توجہ ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ انواع سے کیا مراد لے لیں جنس کے حصے مراد لے لیں اور جنس کے حصے کتنی قسم پر ہیں کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات جنس سے مراد حیوان ہے مثلا تو دیکھو جنس کے حصے مراد ہیں اس سے کیا مراد ہیں جنس یعنی حیوان دیکھو حیوان ایک جنس ہے اور جنس کے نیچے افراد کتنی قسم کے ہو گئے دو قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات ہیں زید عمر بکر بھی کس کے افراد حیوان کے اور انسان گائے بیل بکری یہ بھی کس کے افراد یہ بھی حیوان معلوم ہوا حیوان جو جنس ہے اس کے افراد دو قسم کے ہو سکتے ہیں کلیات بھی ہو سکتے ہیں اور جزیات بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں جو انواع کا لفظ آیا اس سے جنس کے حصے مراد لے لو یعنی جنس کے افراد مراد لے لو اور جنس کے افراد تو دو قسم کے ہو سکتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں کلیات اور کچھ کیا ہوتے ہیں جو زیاد تو دونوں داخل ہو گئے کلیات کے اندر انواع ہوتی ہیں حیوان ناتی کیا ہے یہ حیوان کی ایک نوع ہے حیوان ساحل کیا ہے یہ حیوان کی ایک نوع ہے حیوان ناہق کیا ہے یہ حیوان کی ایک نوع ہے تو جنس کے یہ والے بھی حصے ہیں اور ان کی خصوصیات کلیہ ہیں ظاہر سی بات ہے جو کلی ہوگی اس کی کلی والی خصوصیات ہوں گی وہ کسیرین پر صادق آتا ہے اور جزی میں جزی والی خصوصیات ہوں گی وہ کسیرین پر صادق نہیں آتا تو اسی طرح زید عمر بکر یہ بھی حیوان کے حصے ہیں حیوان کے افراد ہیں یعنی وہ حیوان کو ذہن میں رکھو پھر بات سمجھ میں آئے گی یہاں انواع کا لفظ آیا انواع سے کیا مراد لے لو جینس کے حصے انواع سے کیا مراد لے لو جینس کے حصے اور جینس کے حصے کتنی قسم پر دو کچھ کلیات کچھ جزیات تو کلیات میں انواع آ گئی اور جزیات میں عدد آ گیا جزیات کے اندر ان کو عدد کو شمار کیا جاتا ہے زید ایک ہے عمر دوسرا ہے بکر تیسرا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کیا داخل ہو گئے انواع بھی داخل ہو گئی اور عدد بھی داخل ہو گئے بات نہیں سمجھ میں آئے لگتا ہے پھر سنو خلاصہ پھر سمجھ لو انہوں نے کہا مطن میں صرف یہ آیا کہ اگر تمیز جینس ہو تو اس کو مفرد رکھیں گے اللہ یہ کہ انواع کا ارادہ کیا جائے تو اشکال ہوا کہ انواع کے ساتھ آداد کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو صاحب جامع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں جو مطن میں انواع کا لحظ آیا اس سے جینس کے حصے مراد لے لو یعنی وہ جو جینس کے تحت انواع ہوتی ہیں منطق میں آپ نے پڑا ہے منطق میں آپ نے پڑا ہے کہ جینس کے تحت انواع ہوتی ہیں حیوان کے تحت کیا ہے انسان گائے بیل بکری یہ سب کیا ہیں یہ حیوان کے تحت ہیں حیوان ہے جنس اور یہ ہیں انواع تو یہ جنس کے حصے ہو گئے اور اسی کے تحت کیا ہو گئے زید عمر بکر وہ بھی اسی جنس کے تحت آ جاتی ہیں تو گویا جنس کے حصے دو قسم کے ہو گئے کچھ میں خصوصیات کلیہ ہیں کیونکہ وہ کلیات ہیں اور کچھ میں خصوصیات شخصیات ہیں کیونکہ وہ شخصیات یا جزیات ہیں تو لہٰذا دونوں داخل ہو گئے کیا ہو گئے دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے تو انواع سے کیا مراد جنس کے حصے اور جنس کے حصے جیسے انواع ہوتی ہیں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں وہ بھی جنس کے حصے ہیں تو جنس جو ہے مثلاً حیوان ہے اس کے تحت حیوان ناتق حیوان ساحل حیوان ناتق یہ کلیات بھی آ گئیں اور اسی کے تحت زید عمر بکر بھی آ گئے اور یہ جو کلیات ہیں حیوان ناتق حیوان ساحل ان میں کس قسم کی صفات ہوں گی کلی صفات ہوں گی کیونکہ کلی کہتے ہی وہ اس کو ہیں جس کو جو کسیرین پر صادقہ ہے اور نیچے جو افراد ہیں زید عمر بکر وغیرہ ان میں شخصی خصوصیات ہوں گی یعنی ہر شخص کی اپنی اپنی خصوصیت ہے زید کے مثلاً خاص قسم کی آنکھیں ہوں گی خاص قسم کے بال ہوں گے خاص قسم کا چہرہ ہوگا یہ اس کی شخصی خصوصیات ہیں انہی چیزوں سے تو آپ زید کو عمر سے پہچانتے ہیں فرق کرتے ہیں ورنہ زید کی بھی دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں ایک ناک ہے ایک موہ ہے دو ہاتھ دو پاؤں بکر بھی اسی طرح ہے خالد بھی اسی طرح ہے تو یہ آپ ان کو اگوسے سے کیسے فرق کرتے ہیں کہ ہر ایک کی شخصی خصوصیات ہوتی ہیں ہر ایک کی آنکھیں خاص قسم کی ہر ایک کی ناک خاص قسم کی چہرہ خاص قسم کا قد خاص قسم کا ہاتھ پاؤں خاص قسم کے یہ ہیں شخصی خصوصیات اور کچھ کیا ہوتی ہیں کلی کے خصوصیات جیسے حیوان ناتق یہ ایک کلی ہے تو اس کا ہر فرد کیا ہوگا حیوان ہوگا ہر فرد کیا ہوگا ناتق ہوگا ہر فرد کے دو ہاتھ ہوں گے دو آنکھیں ہوں گی دو پاؤں ہوں گے کیونکہ حیوان ناتق سب اسی طرح کے ہوتے ہیں تو کلی کی کلی خصوصیات ہوتی ہیں اور جوزی کی ہیں تو مطن میں کیا ہے انوار انوار سے کیا مراد لے لو اس جنس کے حصے مراد لے لو کیا مراد لے لو جنس کے حصے مراد لے لو جیسے ہیوان ہے اس ہیوان کے حصے کس قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں اور کچھ جزیات ہیں کلیات کے اندر انوار ہوتی ہیں جیسے ہیوان ناتق ایک نوار ہیوان ساحل ایک نوار ہیوان ناتق ایک نوار تو کلیات کے اندر انوار آ گئیں اور نیچے جو افراد جو شخصی خصوصیات کے ساتھ ہیں ان میں عدد بیان ہوتا ہے ایک فرد ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو دونوں اس میں داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئی انواع سے مراد جنس کے حصے ہیں اور جنس کے تحت جیسے انواع ہوتی ہیں اسی طرح افراد بھی ہوتے ہیں جیسے حیوان ہے منطق کے اندر آپ نے پڑا ہے حیوان کیا ہے جنس اور انسان کیا ہے انسان نوع ہے نوع ہے جنس کسے کہتے ہیں وَقُلِّيُن مَقُولُنَ عَلَىٰ كَسِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ جن کی حقیقتیں مختلف ہوں تو حیوان کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے گائے بیل بکری وغیرہ پر بھی ہوتا ہے اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور انسان کے بھی افراد بہت زیادہ گائے بیل کے بھی افراد بہت زیادہ گھوڑا گدہ وغیرہ ان کی بھی افراد بہت زیادہ تو دیکھو یہ سارے حیوان کے افراد ہیں لیکن کس قسم کے افراد ہیں کلیات ہیں انسان بھی کیا ہے کلی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادقہ ہے تو انسان بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے گائے بیل یہ بھی کیا ہے حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے گھوڑا یہ بھی کیا ہے حیوان کا فرد لیکن یہ بھی کلی ہے گدہ یہ بھی حیوان کا فرد لیکن یہ کلی ہے تو معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان کے افراد زید عمر بکر ہیں جب یہ زید عمر بکر یہ انسان کے افراد ہیں تو یہ حیوان کے بھی افراد ہوئے کیونکہ یہ سب حیوان ناطق ہیں معلوم ہوا جنس کے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلیات نہیں ہوتے بلکہ جزیات ہوتے ہیں یعنی کسیرین پر وہ صادق نہیں آتے کلی تو اسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق ہے جوزی وہ ہے جو کسیرین پر صادق نہ ہے اب زید صرف زید پر صادق آتا ہے کسی اور پر نہیں عمر صرف عمر پر صادق آتا ہے کسی اور پر نہیں بکر صرف بکر پر صادق آتا ہے کسی اور پر نہیں تو یہ بھی حیوان کے افراد معلومہ حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو کلیات ہیں اور اسی طرح حیوان کے کچھ افراد وہ ہیں جو جوزیات ہیں تو حیوان کے افراد دو قسم کے ہو گئے اور حیوان کیا ہے جنس تو جنس کے گویت دو قسم کے افراد ہو گئے کچھ کلیات ہیں اور کچھ جزیات ہیں تو یہاں وہ جنس کے حصے مراد لے لو یعنی جنس کے افراد مراد لے لو توجہ ہے مطلب میں کیا آیا انواع سے کیا مراد لے لو جنس کے حصے اور حصوں سے کیا مراد ہیں افراد جنس کے افراد مراد لے لو تو اشکال ختم ہوا کیونکہ جنس کے افراد مراد لے لیے تو جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں کچھ جزیات کلیات کے اندر وہ انواع آ گئیں اور وہ جو جزیات ہیں ان کے اندر عدد آ گیا کہ وہاں عدد کے ساتھ ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ زید عمر بکر دو ہیں تین ہیں چار افراد ہیں کتنے ہیں بات سمجھ میں آ گئے تو اللہ ان تقصد الانواع اس انواع سے کیا مراد لے لیا جائے جنس کے حصے یعنی جنس کے افراد مراد لے لیے جائیں اور جنس کے افراد تو دو قسم کے ہیں کچھ کلیات ہیں یعنی وہ انواع ہیں اور کچھ جزیات ہیں اور وہ کیا ہیں افراد وہاں عدد بیان ہوگا تو دونوں داخل ہوگئے اللہ ان تقصد الانواع اسی انواع میں اعداد بھی آ گئے اور خود انواع بھی آ گئیں بات سمجھ میں آ گئے دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَيُمْكِنُوا اَنْ يُجَابَ عَنْهُ اور یہ ممکن ہے کہ اس سے یہ جواب دیا جائے اس اشکال سے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْوَاعِ کہ انواع سے مراد جو ہیں حصص الجنسی جنس کے حصے ہیں یعنی جنس کے افراد ہیں اور جنس کے افراد دو قسم کے کچھ جزی اضافی ہوں گے کچھ جزی حقیقی ہوں گے تو کہتے ہیں اس سے مراد جنس کے حصے ہیں سوہ انکانت بالخصوصیات الکلیتی برابر ہے کہ وہ خصوصیات کلیہ کے ساتھ ہوں تو اس میں انواع داخل ہو گئیں اور اس شخصیتی اور خصوصیات شخصیہ کے ساتھ ہوں تو اس صورت میں عدد آ گیا عدد آ گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيُّ جْمَعُ أَيُّ رَدُ التَّمِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ جَوَازًا حَيْسُ لَمْ يُقْصَدِ الْوَاحِدُ فِي غَيْرِهِ اَي فِي غَيْرِ الْجِنسِ ہاں اگر تمیز جنس کے علاوہ ہو میں نے بتایا تو پھر اگر آپ کا تصنیہ یا جمع کا ارادہ ہے تو پھر اس کے مطابق آپ لا سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَيُّ جْمَعُ أَيُّ رَدُ التَّمِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَيُّ جْمَعُ اور جمع لائی جائے گی کیا مانا جمع لائی جائے گی اَيُّ رَدُ التَّمِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ جمع لغوی مراد ہے یہ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ یعنی تصنیہ کو بھی شامل ہے جو ہے انہوں نے تو کہا نا جمع لائی جائے گی کیا مانا تصنیہ نہیں لائیں گی کہتے ہیں نہیں یہاں جمع سے مراد جمع لغوی ہے یہ جو تصنیہ کو بھی شامل ہوتا ہے اور جو کس کو کہتے ہیں مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ جو واحد سے اوپر ہے وہ جمع ہے تو اس میں تصنیہ بھی آگیا اور جمع حقیقی بھی آگئے تو کہتے ہیں وَيُجْمَعُ اَيُّرَدُ التَّمِيزُ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ اور تمیز کو جمع لائیں گے یعنی مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ پر لائیں گے جوازا اور یہ لانا جائز ہے حَيْسُ لَمْ يُقْصَدِ الْوَاحِدُ تو یہاں مکان کے معنی میں حَيْسُ یعنی اس جگہ پر لَمْ يُقْصَدِ الْوَاحِدُ جہاں واحد کا ارادہ نہ ہو بھئے ادھر دیکھئے تمیز اگر جنس تھی تو اس کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں الا یہ کہ آپ انوار یا عدد بیان کرنا چاہیں تو پھر جنس ہونے کے باوجود آپ اس کو تسنیہ اور جمع لاسکتے ہیں اور اگر تمیز اس کے علاوہ ہو یعنی جنس نہ ہو جیسے رجل یا فرس ہے آپ اس کو تمیز لے کر آتے ہیں تو پھر اگر آپ تسنیہ یا جمع کا ارادہ کرتے ہیں اس سے تو پھر آپ تسنیہ اور جمع بھی لاسکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں عیندی مِسْلُ زَیْدٍ رَجُلًا عیندی میرے پاس ہے مِسْلُ زَیْدٍ زَیْد جیسا رَجُلًا ایک آدمی یہ رجلن تمیز ہے مِسْلُ زَیْدٍ سے یہ مثل میں ابحام تھا میرے پاس زَیْد جیسا ہے بھئی کیا ہے زَیْد جیسا میں نے کہا رَجُلًا یعنی ایک آدمی میرے پاس زَیْد جیسا ایک آدمی ہے اب یہ رجل یہ تو جنس نہیں ہے توجہ ہے تو اس صورت میں اگر میرا مفرد کا ارادہ ہے پھر تو مفرد ہی رکھیں گے ہاں اگر میرا مفرد کا ارادہ نہیں ہے تسنیہ کا ارادہ ہے تو پھر تسنیہ لاسکتے ہیں جمع کا ارادہ ہے تو جمع لاسکتے ہیں تو اب اگر میرا دو آدمیوں کا ارادہ ہے تو میں یوں کہوں گا عیندی مِسْلُ زَیْدٍ رَجُلَئِنِ میرے پاس زَیْد کے مثل دو آدمی ہیں یا میں جمع کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر جمع لاؤں گا عیندی مِسْلُ زَیْدٍ رِجَالًا میرے پاس زَیْد کے مثل کئی رجل ہیں بات سمجھ میں آگئے کیونکہ یہاں رجل جنس نہیں ہے اور ہاں اس میں اگر آپ نے مفرد کا ارادہ کیا ہے پھر تو واحد رکھیں گے لیکن اگر تسنیہ جمع کا ارادہ کیا ہے تو آپ تسنیہ اور جمع لاسکتے ہیں یہ معنی ہے کہ جوازن کہ یہ لانا جائز ہے حَيْسُ لَمْ يُقْصَدِ الْوَاحِدُ اس جگہ جہاں واحد کا ارادہ نہ ہو کیونکہ واحد کا ارادہ ہو پھر تو مفرد ہی لائیں گے فِي غَيْرِهِ اَيْفِي غَيْرِ الْجِنسِ غیرِ جِنس میں نَحْو مِسْال کے طور پر عِنْدِي عِدْلٌ صَوْبَيْنِ اَوْ أَسْوَابَا عِدْلٌ گھٹڑی کو کہتے ہیں بھئی کپڑوں کی گھٹڑی آپ دیکھو میں کہتا ہوں عِنْدِي عِدْلٌ میرے پاس ایک گھٹڑی ہے آگے میں تمیز لاتا ہوں صَوْبَن عِنْدِي عِدْلٌ صَوْبَن یہ صَوْبَن نے آخر ابحام کو دور کر دیا کہ یہ گھٹڑی کس چیز کی ہے کپڑوں کی ہے تو عِنْدِي عِدْلٌ صَوْبَن میرے پاس گھٹڑی ہے بہتبار کپڑوں کے تو یہ صَوْب یہ جنس نہیں ہے جب جنس نہیں ہے تو پھر اگر میں تسنیہ اور جمعہ کا ارادہ کروں تو تسنیہ اور جمعہ لا سکتا ہوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ایک گھٹڑی ہے لیکن دو کپڑے ہیں اس میں تو میں کیا کہوں گا عِنْدِي عِدْلٌ صَوْبَن اور زیادہ بتلانے کا ارادہ ہے تو پھر جمعہ بھی لا سکتے ہیں عِنْدِي عِدْلٌ اسوَبَن بھی کہہ سکتے ہیں تو عِنْدِي عِدْلٌ اسوَبَن میرے پاس ایک گھٹڑی ہے بھئے اتبار کئی کپڑوں کے یعنی کئی کپڑوں پر وہ مشتمل ہے آگے دیکھئے بھئے مطن مطن پہلے دیکھئے کہتے ہیں سُمَّ اِنْ کَانَ بِتَنْوِينٍ اَوْ بِنُونِ التَّسْنِيَتِ جَازَتِ الْإِضَافَةُ وَإِلَّا فَلَا سُمَّ اِنْ کَانَ بِتَنْوِينٍ اَوْ بِنُونِ التَّسْنِيَتِ پھر اگر وہ جو مفرد ہے جس سے آگے تمیز آ رہی ہے جس سے آگے پھر وہ مفرد اگر تام ہو رہا ہے تنوین یا نونِ تَسْنِيَةِ کے ساتھ تو جَازَتِ الْإِضَافَةُ تو اضافت جائز ہے ادھر دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تمیز کو نصب جو ہے یہ اس میں تام دیتا ہے اور یہ اسم تام ہوتا ہے کتنی چیزوں کے دریئے تین چیزیں ہیں ایک ہے تنوین اور ایک ہے تسنیہ اور جمع والا نون اور ایک ہے اضافت یوں کریں تسنیہ اور جمع والے نون کو بھی ذرا الگ الگ کر لیں گویا چار چیزیں ہیں جن کے دریئے اسم تام ہوتا ہے ایک ہے تنوین ایک ہے نونِ تسنیہ ایک ہے نونِ جمع اور ایک ہے اضافت اب آپ کو بتلائیں گے آپ کو بتلائیں گے کہ کونسی صورتوں میں اس اسم تام کی اضافت تمیز کی طرف جائز ہے اور کن میں جائز نہیں عیندی ریتلن زیتن یہ ریتلن یہ ہے وہ مفرد یہ ہے وہ اسم تام جس سے آگے زیتن تمیز آ رہی ہے تو آپ کو بتلائیں گے کن صورتوں میں آپ اس ریتل کی اضافت تمیز یعنی زیت کی طرف کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسم تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے یا اسم وہ تام ہو رہا ہے نونِ تسنیہ کے ذریعے تو اس صورت میں پھر اس کی اضافت تمیز کی طرف جائز ہے کیا بات ہوئی اگر وہ اسم جو تنوین سے ماقبل ہے وہ کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے تام ہو رہا ہے یعنی تسنیہ کے ذریعے تو پھر اس کی تمیز کی طرف اضافت بھی جائز ہے یہ رتل کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے لہٰذا اس کی اضافت زید کی طرف یعنی تمیز کی طرف جائز ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ منوانی کس کے ذریعے تام ہو رہا ہے نون تسنیہ کے ذریعے لہٰذا یہاں پر تمیز کی طرف اس کی اضافت جائز ہے لہٰذا آپ اضافت کریں گے اور وہ نون گر جائے گا جبکہ دو سورتوں میں اضافت نہیں کریں گے کونسی دو سورتیں ایک وہ سورت جس کے اندر وہ اسم تام ہو رہا ہے نون جمع کے ذریعے اور ایک وہ سورت جس میں وہ اسم تام ہو رہا ہے اضافت کے ذریعے تو ان دو سورتوں میں جائز نہیں اضافت توجہ ہے حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر وہ اسم تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے یعنون تسنیہ کے ذریعے تو پھر اضافت جائز ہے لیکن اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا وہ تنوین ایسی ہو جو ظاہر ہونی چاہیے ظاہر ہونی چاہیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار یہ تنوین مقدر ہوتی ہے جیسے احدہ عشرہ کتابا دیکھو احدہ عشرہ پر تنوین ظاہر نہیں ہے بلکہ مقدر ہے اسی طرح کم رجولا یہ کم پر بھی تنوین ظاہر نہیں ہے تو جب تنوین ظاہر ہو تب اس وقت اس اسم تام کی تمیز کی طرف اضافت جائز ہے اور اگر وہ تنوین مقدر ہے جیسے احدہ عشرہ کتابا یا کم رجولا تو اس صورت میں اضافت جائز نہیں ہے تو تنوین ہو اور کونسی تنوین ہو ظاہر ہو بھئی تو کہتے ہیں سُمَّ اِن کَانَ بِتَنْوِينٍ اَوْ بِنُونِ تَسْنِيَةِ پھر اگر وہ مفرد تنوین یا نونِ تَسْنِيَةِ کے ساتھ تام ہو رہا ہو تو جازت الاضافت تو اس کی اضافت جائز ہے یعنی تمیز کی طرف وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ سے پہلے وَو آجائے تو یہ اللہ حرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اِن اور لا سے مرقب ہے اصل میں کیا تھا وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو فَلَا تو پھر اضافت جائز نہیں بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر اب شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں پھر اگر وہ مفرد مقدار تام ہو تنوین یا نون تسنیہ کے ساتھ توجہ ہے بھئی عبارت کی بات کرنے لگے ہیں آگے صاحب جامعی اس کو سمجھ لیں مطن میں تھا صاحب جامعی نے درمیان میں کیا کہا اَعِلْ مُفْرَدُ الْمِقْدَارُ تَامًا بِتَنْوِينٍ اَوْبِنُونِ تَسْنِيَتِي بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کانا ناقصہ ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس مفرد مقدار کو راجے ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا اور پھر یہ جو بِتَنْوِينٍ اَوْبِنُونِ تَسْنِيَتِي یہ کانا کی خبر ہے اور یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے کوئی نہ کوئی متعلق چاہیے تو وہ یہاں تامًا نکال لیا تامًا بِتَنْوِينٍ اَوْبِنُونِ تَسْنِيَتِي اور تامًا منصوب نکالا اس لئے کیونکہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو عبارت کیا بن گئی سُمَّ اِنْ کَانَ الْمُفْرَدُ الْمِقْدَارُ تَامًا پھر وہ مفرد مقدار اگر تام ہو بِتَنْوِينٍ اَوْبِنُونِ تَسْنِيَتِي تَنْوِينِ يَا نُونِ تَسْنِيَةِ تو یہ کانا ناقصہ ہے آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ کانا کو تامًا بنا دیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کانا بعض اوقات تامًا آتا ہے یعنی ویسے کانا ناقصہ جو ہے اس کو ناقصہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم کے ساتھ ساتھ خبر کا بھی تقاضہ کرتا ہے عام افعال جو ہے نا عام افعال وہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے زاربہ زیدن زیدن پٹائی کی بات پوری ہو گئی بھئی کس کی پٹائی کی اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا اس نے کس کی پٹائی کی ہے تو میں مفہول کو حضف کر لیتا ہوں تو زاربہ زیدن زیدن پٹائی کی بات پوری ہے جبکہ افعال ناقصہ ایسے نہیں ہیں ان میں کمی ہے وہ ناقص ہیں ایمن زید کھڑا تھا دیکھو قائمن میں لایا تو بات پوری ہوئی اس کے بغیر بات پوری نہیں تھی لیکن کبھی کانا تاما بھی آتا ہے کانا تاما وہ بمانے سابتا ہوتا ہے جیسے کانا مطرن ایسا باتا مطرن بارش ہوئی بارش ہوئی یہاں کسی خبر وغیرہ کی ضرورت نہیں تو اس کو کانا تاما کہتے ہیں اور یاد رکھو کانا تاما کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو عموماً وجیدہ اور یوجدو کے ساتھ کرتے ہیں جہاں کہیں شروحات میں آپ کو کانا یا یکونو کے بعد وجیدہ یا یوجدو جیسا لفظ مل جائے آپ سمجھ جائیں کہ شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کانا تاما ہے ناقصہ نہیں یہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو رہی ہے یہاں کسی خبر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو شارح جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر یہ کانا کو ہم نے ناقصہ بنایا لیکن اس کو کانا تاما بھی بنایا جا سکتا ہے پھر کیا معنی ہوگا کہتے ہیں پھر ذرمتن پر نظر رکھیں پہلے کیا بنایا کانا کو ناقصہ اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے کی مفرد مقدار کو اور بی تنوین او بی نونی تصنیتی اس کو کانا کی خبر بنایا اس لیے اس لیے کیونکہ تنوین اور نون تصنیت کس میں آتے ہیں ابھی پیچھے بتایا تھا تنوین اور نون تصنیت بات ہوئی تھی ابھی کہ وہ اسم تام ہوتا ہے کس کے ذریعے تنوین یا نون تصنیت کے ذریعے شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا تو وہ تنوین اور نون تصنیت اس مفرد مقدار میں آئیں گے خود تمیز میں نہیں آئیں گے تمیز کے اندر کی تو تنوین اور نون تصنیت کی بات نہیں ہو رہی تنوین اور نون تصنیت کے ذریعے تو کون تام ہوتا ہے وہ جو ماں قبل میں اس میں تام ہے تو اس لئے کانہ کی ضمیر کس کو راجے کی مفرد مقدار کو اور بی تنوین ان اور بینونی تثنیہ کو اس کو کانہ کی خبر بنایا لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ کانہ کی ضمیر تمیز کو راجے کر دیں لیکن اس صورت میں پھر کانہ تاما بنائیں گے تاما کانہ کی ضمیر تمیز کو راجے کر دیں اور پھر آگے جو جار مجرور آئے اس کو حال بنا دیں کانہ کی خبر نہیں کیونکہ کانا تاما ہے پھر کیا معنی ہوگا اگر تمیز پائی جائے اس حال میں کہ بی تنوین او بی نون تسنیہ یہ وہ کس کے ساتھ ہو تنوین یا نون تسنیہ یعنی ادھر دیکھئے تمیز اس حال میں ہے کہ اس کے ساتھ تنوین ہے ما قبل والے اسم میں تو تنوین تمیز کی نہیں مراد بلکہ تمیز ما قبل والے ما قبل والے اسم کی تنوین جو ہے تمیز کی تنوین کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس کی تنوین کی بات ہو رہی ہے ما قبل والے اسم کی اسی طرح نون تسنیہ میں تمیز کے اندر نہیں بلکہ کس کا نون تسنیہ مراد ہے ما قبل والے اسم کا تو عبارت کیا بن گئی اگر وہ تمیز پائی جائے اس حال میں کہ کس کے ساتھ ہو اس حال میں کہ وہ تنوین کے ساتھ ہو ما قبل والے اسم کی یا اس حال میں کہ وہ نون تسنیہ کے ساتھ ہو ما قبل والے اسم کی بات سمجھ میں آگئے تو دونوں عبارتیں درست ہیں اور وجہ یہ وجہ یہ یہ دو تعبیریں بتلانے کی ضرورت کیا تھی بس ایک صورت میں کلام ٹھیک ہو گیا اسی کو ذکر کرتے وجہ یہ کہ ما قبل میں دیکھو ذرا عبارت دیکھو مطن مطن دیکھو پیچھے آیا تھا فَيُفْرَدُوا يُفْرَدُوا کے اندر بھی ضمیر کس کو راجے تمیز کو پھر سمعین کانہ جو آگیا آیا تو ظاہر یہی لگتا تھا کہ اس میں بھی ضمیر کس کو راجے ہونی چاہیے تمیز کو راجے ہونی چاہیے تو وہ معنی بھی کر دیا تمیز کو راجے کر دی لیکن اس صورت میں کانہ کو تامہ بنانا پڑے گا لیکن ظاہر یہی ہے کہ اس کانہ کو ناقصہ بنانے والا احتمال زیادہ بہتر ہے اس لیے کیونکہ تمیز کی تنوین یا نون تسنیہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ کس کی تنوین اور نون تسنیہ مراد ہے ما قبل والے اس میں تام کی لہٰذا کونسا احتمال بہتر ہوا پہلا احتمال جو صاحب جامی نے ذکر کیا کہ کانہ کو ناقصہ بنایا تو پھر دیکھئے کہتے ہیں سمعین کانہ ایل مفرد المقدار تام من بی تنوین او بنون تسنیہ پھر اگر وہ مفرد مقدار وہ تام ہو رہا ہو تنوین یا نون تسنیہ کے ذریعے اویل معنی یا معنی یہ ہے دیکھو دوسری عبارت شارح جامی ذکر کریں گے ان وجیدت تمیز دیکھو وجیدت سے کیا بتلایا کہ کانہ کو تامہ بنا لیں اور ضمیر جو ہے تمیز کو راجے کر دیں کہتے ہیں ان وجیدت تمیز اگر تمیز پائی جائے متلبسن بتنوین یہ متلبسن بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ حال واقع ہے بھئی کیونکہ جار مجرور ہے نا اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتا ہے عموما حال بنتا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو صفت اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو حال بنتا ہے تو یہاں حال بنا رہے ہیں بتنوین ان کو کہتے ہیں اول معنی یا معنی یہ ہے ان وجیدت تمیز اگر وہ تمیز پائی جائے متلبسن بتنوین المفرد او بن نون اللتی لتسنیت کہ اس حال میں کہ وہ تمیز جو ہے ملی ہوئی ہو بتنوین المفردی کس کے ساتھ اس مفرد کی تنوین کے ساتھ یا اس نون کے ساتھ جو تسنیہ کے لیے ہو اگر تمیز ایسی ہو اس لیے کیونکہ اسم وہ اسم جو ماقبل میں ہے جب وہ تام ہو گیا اس تنوین یا نون تسنیہ کے ذریعے اقتضاد تمیزہ تو پھر وہ تمیز کا تقاضہ کرتا ہے تو پھر جازت الاضافت تو اس صورت میں اضافت جائز ہے کونسی دو صورتوں میں جب ماقبل والا اسم تام ہو رہا ہو تنوین یا نون تسنیہ کے ذریعے تو پھر تمیز کی طرف اضافت بھی جائز ہے لیکن ساتھ میں نے بتایا یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ تنوین ظاہر ہونی چاہیے مقدر نہیں ہونی چاہیے تو جازت الاضافت تو اضافت جائز ہے اضافت المفرد المقداری الالتمیزی یعنی اس مفرد مقدار کی اضافت تمیز کی طرف یہ جائز ہے اضافتن بیانیتن اور یہ اضافت بیانی ہوگی یہ اضافت میں نے آپ کو بتلایا تھا اضافت بیانی اسے کہتے ہیں ادھر دیکھئے ایک ہے مضاف پھر آگے آتا ہے مضافلے تو یہ جو مضافلے ہوتا ہے نا یہ مضاف کا بیان کرتا ہے بھئے عام طور پر مضاف الگ ہوتا ہے مضافلے الگ غلام زیدن غلام کی ذات الگ ہے زید کی ذات الگ ہے لیکن بعض اوقات جو آگے مضافلے ہوتا ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی وہ اسی مضاف کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے اسی کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں دونوں ایک ہی چیز ہیں گویا اس کو اضافت بیانی کہتے ہیں اس کو اضافت بیانی جیسے مثلاً یہ ریتل کی ذرا اضافت کریں یہ ریتل تنمین سے تام ہو رہا ہے تو اب زید کی طرف اضافت کر دیں آپ دیکھو ریتل مضاف زیدن مضافنی لے اور دیکھیں آپ غور کریں یہ زید اسی ریتل کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ ریتل کس چیز کا ہے زید کا ہے کسی اور چیز کا نہیں اس کو کہتے ہیں اضافت بیانی تو کہتے ہیں کہ پھر اضافت جائز ہے اضافتاً بیانیتاً کونسی اضافت ہوگی یہ اضافت بیانی بِاسْقَاتِ تَنْوِينِ وَنُونِ تَسْنِيَةِ تَنْوِين اور نونِ تَسْنِيَةِ کو ساقط کرتے ہوئے اس لئے کیونکہ اضافت کے وقت تنوین بھی گر جاتی ہے اور نونِ تَسْنِيَةِ بھی گر جاتا ہے جوازاً اور یہ اضافت جائز ہے بھئی یہ اضافت جائز ہے واجب نہیں توجہ ہے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے اور شائع ہے کسرت کے ساتھ بھئی بھئی متن میں تو آیا اگر یہ صورتیں ہوئی تو اضافت جائز ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اضافت جائز نہیں توجہ ہے کسی صورتوں میں اضافت جائز دو صورتوں میں جب وہ اسم تام ہو کس کے ذریعے تنوین کے ذریعے یا نونِ تسنیہ کے ذریعے اور کونسے دو صورتوں میں نہیں جائز جب وہ تام ہو نونِ جمع کے ذریعے یا جب وہ تام ہو اضافت کے ساتھ ان دو صورتوں میں اضافت جائز نہیں لیکن اس میں بھی آپ کو بتائیں گے اس میں بھی بتائیں گے کہ نونِ جمع کی صورتوں میں قلط کے ساتھ جائز ہے قلط کے ساتھ یعنی عربوں نے استعمال کیا ہے لیکن نہایت قلیل ہے نہایت قلیل ہے تو وَإِلَّا فَلَا لفظوں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ بلکل سرے سے جائز ہی نہیں اوپر کہا جازتِ الْإضافتُ وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا جائز نہیں لیکن آگے شارحِ جامعی کیا بتائیں گے کہ یوں نہ کہیں بلکل نہیں جائز بلکہ علا قلت جو ہے یہ جائز ہے تو جب مقابل میں علا قلت جائز ہے تو اوپر بھی تو جازتِ الْإضافت اوپر بھی جواز نیچے بھی جواز آگیا تو دونوں میں فرق بتلانے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ علا سبیل القلت جائز ہے اور یہ علا سبیل القسرت جائز ہے بات سمجھ میں آگئے تاکہ دونوں میں تقابل آجائے بھئی یہ معنی ہے جوازا شائعا کثیرا اور یہ جائز ہے شائع ہے قسرت کے ساتھ یعنی خوب قسرت سے یہ جائز ہے لحصول الغرضی غرض کے حاصل ہونے کی وجہ سے بھئی دیکھئے یہ اس صورت میں اضافت کیوں جائز ہے جب اسم تام ہو رہا ہو تنوین یا نون تسنیہ کے ساتھ تو آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ کہ جب آپ اضافت کریں گے تو مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور تخفیف بھی آ جائے گی کیونکہ تنوین یا نون تسنیہ بھی گر جائے گا جب تنوین گر گئی یا نون تسنیہ گر گیا تو لفظوں میں بھی تخفیف آ گئی اور نیز مقصد بھی حاصل ہو گیا کیونکہ مقصد کیا تھا مثلا میں کہتاو عین دی ریتلن زیتن یہ ریتلن میں ابحام تھا زیتن تمیز نے آ کر ابحام کو دور کر دیا جب میں اضافت کروں گا عین دی ریتل زیتن تو ریتل سے تنوین گر گئی دیکھو تخفیف بھی آ گئی اور نیز یہ اضافت بھی کونسی ہے اضافت بیانی ہے جس میں مضافلے بیان کرتا ہے کس کا مضافقہ تو وہ بیان بھی آ گیا ریتل میں ابحام تھا وہ آگے مضافلے اس ابحام کو بھی دور کر دے گا اور لفظوں میں بھی تخفیف آ گئی دونوں کام ہو گئے تو یہ معنی ہے لحصول الغرز غرز کے حاصل ہونے کی وجہ سے وہوا رفع الابحام یہ درمیان میں بتلا دیا کہ وہ غرز کیا ہے تمیز لانے کا مقصد کیا ہے ابحام کو دور کرنا ہے تو جب اضافت کر دو گے وہ غرز پھر بھی حاصل ہے ابحام دور ہو رہا ہے بزالکہ اس بزالکہ کو جوڑیں حصول کے ساتھ درمیان میں بتایا وہ غرز کیا ہے توجہ ہے غرز کیا ہے پھر دہراؤ وہوا رفع الابحام ابحام کو دور کرنا ہے اور اضافت کی صورت میں بھی ابحام دور ہوگا کہ نہیں ہوگا اضافت بیانی ہے تو ابحام بھی دور ہو جائے گا تو کہتے ہیں لحصول الغرز بزالکہ ذرا یہ وہوا رفع الابحام کو ہٹا دیں لحصول الغرز بزالکہ معت تخفیفی اس لئے کیونکہ اس کے ذریعے غرز بھی حاصل ہو جائے گی معت تخفیف سات تخفیف کے غرز بھی حاصل ہو گئی اور تخفیف بھی آ گئی آگے دیکھئے نحور رتل زیتن دیکھو اضافت کر دی تخفیف بھی آ گئی اور ابحام بھی دور ہو گیا مضافلے نے بیان کر دیا ومن و سمن آگے دیکھئے اور اگر وہ مفرد مقدار تنوین یا نون تسنیہ کے ساتھ نہ ہو تنوین اور نون تسنیہ کے ساتھ نہ ہو تو کتنی صورتیں رہ گئیں دو وہ دونوں بیان کر رہے ہیں بین یکون بنون الجمعی اویل اضافتی بین صورت کے وہ جو مفرد مقدار ہے وہ نون جمع یا اضافت کے ساتھ ہو فلا تجوز الاضافت اللہ بقلت فی نون الجمعی تو اضافت جائز نہیں ہے اللہ بقلت مگر قلیل طور پر فی نون الجمعی نون جمع میں نون جمع میں قلت کے ساتھ اضافت جائز ہے قلت کے ساتھ نحو عشرو درہمین عشرو درہمین بھئی ادھر دیکھئے عشرون درہمین کیا معنی بیس درہم اور عشرو درہمین اس کا بھی وہی معنی بیس درہم ہاں اضافت میں تخفیف بھی آگئی نون جمع بھی گر گیا اور نیز وہ مقصد بھی حاصل ہو گیا لیکن یہ نہایت قلیل ہے عربی زبان میں عربی زبان میں نہایت قلیل آیا ہے کہ اس طرح وہ استعمال کر لیتے ہیں جبکہ باقی اضافت والی صورت اس میں تو ایک مضافل ہے پہلے ہی آ رہا ہے تو جب لفظ ایک چیز کی طرح مضاف ہو تو دوبارہ کسی اور کی طرف اس کی اضافت نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں باقی اضافت والی صورت میں تاکہ کہیں لازم نہ مضاف کی اضافت بھئی ایک لفظ پہلے ہی مضاف ہے آپ دوبارہ اس کو کسی اور کی طرح بھی مضاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو اضافت مضاف ہے اور یہ جائز نہیں ہے اب پھر اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں نون جمع میں علی سبیل القلت جائز ہے علی سبیل القلت جائز ہے لیکن عام جائز نہیں کسرت کے ساتھ جائز نہیں کیوں نہیں جائز وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ جو نون جمع ہے اس میں اضافت غیر تمیز کی طرف کسرت سے استعمال ہوتی ہے یوں کو یہ جو نون جمع والی صورت ہے اس میں غیر تمیز کی طرف بھی اضافت ہوتی رہتی ہے کس کی طرف بھئی مقبل والا اسم تام ہو رہا ہے نون جمع کے ساتھ اور اس کی اضافت ہوتی ہے غیر تمیز کی طرف عام طور پر تو اگر آپ تمیز کی طرف بھی اضافت جائز قرار دے دیں گے تو اب سننے والے کو پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو آگے مضافلے آ رہا ہے یہ تمیز ہے یا تمیز نہیں وہ اسم جو تام ہو کس کے ذریعے نون جمع کے ذریعے اس کی اضافت غیر تمیز کی طرف بھی ہوتی رہتی ہے اگر آپ تمیز کی طرف بھی اضافت جائز قرار دے دیں گے تو پھر وہ تمیز کی طرف بھی مضاف ہو رہا ہے غیر تمیز کی طرف بھی مضاف ہو رہا ہے تو پڑھنے والے یا سننے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت جو آگے مضافلے ہیں وہ تمیز ہے یا تمیز نہیں ہے اس لئے وہاں پر چونکہ تمیز کا التباس لازم آتا تھا غیر تمیز کے ساتھ اس لئے وہاں جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي نُونِ الْجَمْعِ اور باقی نُونِ جَمْعِ کے اندر فَلِئَنَّهُ جَازَ أَن يُضَافَ إِلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ اس لیے کہ جائز ہے کہ اس کی اضافت کی جائے غیرِ ممیز کی طرف ممیز وہی تمیز کا نام ہے اس میں اضافت کی جاتی ہے غیرِ ممیز کی طرف نَحْو عِشْرِيقَ وَعِشْرِي رَمَزَانَ بِلْإِتْفَاقِ یعنی بِلْإِتْفَاقِ غیرِ ممیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے عِشْرِيقَ عِشْرِيقَ یہ تو نَحْو کی وجہ سے عِشْرِيقَ ہے نَحْو مُزَاف اور عِشْرِيقَ مُزَاف عِشْرُو کا کہہ لیں یا عِشْرِيقَ کہہ لیں تو عِشْرونَ کا تو یہ اضافت کر دی اور یاد رکھو یہ اس صورت میں اضافت جو ہوگی اس صاحبِ اسم کی طرف اضافت ہوتی ہے کس کی طرف صاحبِ اسم یہ عِشْرونَ یہ ہے وہ اسم اور یہ کاف ضمیر ہے مضافون الہ تو یہ صاحبِ اسم ہے کیا معنی عِشْرُو کا یعنی آپ کے بیس مخاطب ہے نا تو یہ عِشْرون کس کے ہیں مخاطب کے ہیں یہ عِشْرون کس کے ہیں مخاطب کے ہیں تو مخاطب کون ہوا صاحبِ عِشْرون ہوا کون صاحبِ عِشْرون ہوا یا یوں کہہ صاحبِ اسم ہوا جو ماہ قبل جو اس کی طرح مضاف ہو رہا ہے یہ دوسری مثال میں دیکھ لو جیسے غلام زیدن غلام مضاف ہے اور زیدن مضافل ہے اور اس میں دیکھو غلام کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے صاحب مضاف کی طرف یہ زید کون ہے یہ صاحب غلام ہے یہ غلام والا ہے یعنی یہ غلام کا مالک ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو جیسے غلام زیدن کا کیا معنی زید کا غلام تو یہ غلام کی اضافت ہے کس کی طرف صاحب غلام کی طرف یعنی صاحب مضاف کی طرف تو اسی طرح ان کے اندر بھی یہ جو نون جمع ہے اس کے اندر بھی جو اکثر اضافت ہوتی ہے وہ صاحب مضاف کی طرف ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح عشری رمضان کیا معنی رمضان کا بیسوہ دن رمضان کا بیسوہ دن تو دیکھو یہ رمضان کون ہے صاحب عشرین ہے یہ بیسویں دن والا ہے تو عشری رمضان کا کیا معنی رمضان کا بیسوہ دن اور عشری کا اس کا کیا معنی آپ کے بیس عشری کا یعشرو کا اور اسی طرح عشری رمضان یعشرو رمضان حالت رفعی میں وہ کے ساتھ نسبی اور جری میں یا کے ساتھ تو اب دیکھو یہاں اضافت ہو رہی ہے عشرونہ کی تمیز کی طرف نہیں کیونکہ یہ کاف زمید تو تمیز نہیں ہے تمیز تو نکرہ ہوتی ہے تو یہ کاف زمید تمیز نہیں ہے اسی طرح عشری رمضانہ اس کے اندر رمضان کی طرف اضافت ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہ تمیز نہیں ہے تو لہٰذا نون جمع والی صورت میں غیر تمیز کی طرف اضافت ہوتی رہتی ہے یعنی غیر ممیز کی طرف اضافت ہوتی رہتی ہے تو اگر ممیز کی طرف بھی اضافت کر دیں گے تو سننے اور پڑھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ مضافلت اس وقت ممیز ہے یا ممیز نہیں تو التباس کی وجہ سے جائز نہیں بھئی دیکھئے ترجمہ بھئی اس لئے کیونکہ جائز ہے کہ اس کی اضافت غیر ممیز کی طرف کی جائے اور یہ بالاتفاق جائز ہے اس لئے کیونکہ اس کی طرف کسرت حاجت ہے یعنی اس کی طرف حاجت کسرت سے پیش آتی رہتی ہے ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اس کی اضافت غیر تمیز کی طرف کرتے ہیں اگر انہوں نے جمع والے اسم کی اضافت کر دی جائیں ممیز کی طرف لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو التباس لازم آئے گا لَزِمَ لِلْتِبَاسُ فِي بَعْزِ السُّورِ کیسے پڑھیں گے لَزِمَ لَزِمَ شابہ لَزِمَ لِلْتِبَاسُ دیکھئے التباس یہ باب افتعال ہے حمزہ شروع کا وصلی ہے یہ گر جائے گا یہ لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو التباس کا حمزہ گر گیا تو دونوں لام ساکین ہیں شروع میں تو پھر پہلے لام کو کسرہ دیں دیں گے لَزِمَ لِلْتِبَاسُ اور پھر درجہ عبارت میں لَزِمَ لِلْتِبَاسُ وہ بھی گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو طلبہ عمومن کیسے پڑھتے ہیں لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو یہ لَزِمَ لِلْتِبَاسُ نہیں لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو فَلَا اُزِی فَإِلَى الْمُمَيِّزِ اگر اس کی اضافت کر دی جائے ممیز کی طرف لَزِمَ لِلْتِبَاسُ تو التباس لازمائے گا فی بعض سور بعض سورتوں میں لَأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَثَلًا عِنْدَ اِضَافَةِ عِشْرِين عِنْدَ اِضَافَةِ عِشْرِين الَا رَمَضَان جس وقت کہ عشرین کی اضافت کی جائے رمضان کی طرف تو اس وقت پتہ نہ چل سکے گا کہ انہو اراد عشرین رمضان کہ اس نے رمضان کے بیس دن کا ارادہ کیا ہے او اراد اليوم العشرین من رمضان یا رمضان کے بیس دن کا ارادہ کیا ہے بھئی یاد رکھو یہ جو عدد ہے نا عدد عدد جب آپ کسی چیز کا مرتبہ بتلانا چاہیں مرتبہ بتلانا چاہیں تو عدد کو فاعل وزن پر لے جاتے ہیں فاعل جیسے سلاستن کا کیا معنی تین لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں تیسرا یعنی تیسرے درجے والا تو کیا کہیں گے سالس دیکھو فاعل وزن پر لے گئے اربعہ کا کیا معنی چار لیکن اگر آپ بتلانا چاہتے ہیں چوتھے درجے والا تو کیا کہیں گے رابع خمسہ کا معنی پانچ آپ بتلانا چاہتے ہیں پانچ ہواں تو کیا کہیں گے خامس تو عدد سے جب آپ نے درجہ بتلانا ہو تو پھر اس کو فاعل وزن پر لے جاتے ہیں جبکہ یہ جو دہائیاں ہیں یعنی عشرونہ سلاسونہ اربعونہ یہ یہی دہائیاں عدد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور یہی دہائیاں درجہ بتلانے کے لیے بھی یعنی عشرونہ کا معنی بیس بھی اور عشرونہ کا معنی بیسوںہ بھی یعنی بیسویں درجہ والا سلاسونہ کا معنی تیس بھی اور سلاسونہ کا معنی تیسویں درجہ والا بھی مثلا میں کہنا چاہتا ہوں تیسرا باب تو کیا کہوں گا الباب السالس میں کہنا چاہتا ہوں چوتھا باب تو کیا کہوں گا الباب الرابع اور میں کہنا چاہتا ہوں بیسوںہ باب تو کیا کہوں گا الباب العشرونہ اسی طرح عشرونہ لے آنگا تو معلوم ہوا یہ جو دہائیاں ہیں یہ درجہ بتلانے کے لئے بھی آتی ہیں اور عدد کے لئے بھی آتی ہیں توجہ ہے تو یہاں پر دیکھو انہوں نے کہا عشرین رمضان کہ اگر کہ اگر اضافت عشرین کی رمضان کی طرف کر دی جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ عشرین رمضان مراد ہے او اراد اليوم العشرین من رمضان دیکھو عشرین رمضان کا ترجمہ کریں ذرا تمیز بنائے رمضان کو ادھر دیکھئے عشرون درہمن کیا معنی ہوتا تھا بیس درہمن معلوم ہوا یہ عشرون کیا ہیں وہی درہمن ہی ہیں تو عشرون رمضان کیا معنی بیس دن کس کے ہیں رمضان ہی کے ہیں تو جب آپ رمضان کے بیس دن بتلانا چاہیں تو یوں کہیں گے عشرون رمضان رمضان کے بیس دن بات سمجھ میں آگئے تو اگر آپ رمضان کے بیس دن بتلانا چاہتے ہیں کسی معین رمضان کے تو کیسے کہیں گے عشرون رمضان کیا معنی رمضان کے بیس دن اور جب آپ رمضان کا بیس دن یعنی وہ درجہ بتلانا چاہتے ہیں دن کا رمضان میں تو پھر آپ کیا کہیں گے پھر آپ اضافت کے ساتھ کہیں گے عشرون رمضان یعنی کیا معنی رمضان کا بیس دن تو عشرون رمضان بغیر اضافت کے کہیں تو کیا معنی رمضان کے بیس دن اور عشرو رمضان اضافت کے ساتھ کا ہے تو کیا معنی رمضان کا بیس دن پھر دوہرائیں عشرو رمضان کا کیا معنی تھا رمضان کے بیس دن اگر اضافت جائز قرار دے دی جائے اور اس میں بھی کہہ دیا جائے عشرو رمضان تو اب تو پتہ نہیں چلے گا کہ رمضان کے بیس دن مراد ہیں یا رمضان کا بیس دن مراد ہے تمیز کا التباس لازم آئے گا کس سے غیر تمیز کے ساتھ اس لیے نون جمع کی صورت میں اضافت عام جائز نہیں على سبیل القلت جائز ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہتے ہیں اگر اضافت کر دی جائے ممیز کی طرف تو التباس لازم آئے گا بعض صورتوں میں اس لیے کیونکہ معلوم نہیں ہو سکے گا مثال کے طور پر حمد اضافت عشرین الہ رمضان جس وقت کہ عشرین کی اضافت کر دی جائے رمضان کی طرف کہ انہو اراد عشرین رمضان کہ اس نے رمضان کے بیس دن کا ارادہ کیا ہے اور اراد اليوم العشرین من رمضان یا اس نے رمضان میں سے بیسویں دن کا ارادہ کیا ہے تو فلا یضافو فی غیری صورت الالتباس ایزن تو لہذا التباس کے علاوہ صورتوں کے اندر بھی اضافت نہیں کی جائے گی بھئی بات صورتوں میں التباس لازم آتا ہے تمام صورتوں میں التباس نہیں لیکن جب بات صورتوں کے اندر اور التباس کی وجہ سے اضافت جائز نہیں تو نون جمع کی باقی صورتوں کے اندر بھی اضافت جائز نہیں تاکہ سارے باپ کا ایک حکم ہو جائے سارے باپ کا بھئی بات جگہ تو التباس لازم آتا ہے بات جگہ التباس لازم نہیں آتا تو اگر بات جگہ جائز قرار نہ دیں اور بات جگہ جائز قرار دے دیں تو پھر تو سارے باپ کا ایک حکم نہیں رہے گا لہذا جب بات صورتوں میں التباس لازم آیا اور وہاں پر اضافت کو ممنوع قرار دیا گیا تو باقی ساری جگہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا جہاں انہیں جمع آ رہا ہو تاکہ پورے باب کا ایک ہی حکم ہو جائے یہ معنی ہے فَلَا يُضَافُ فِي غَيْرِ صُورَةِ لِلْتِبَاسِ اَعْزَنِ تو لہٰذا جن صورتوں میں التباس نہ ہو ان میں بھی اضافت نہیں کی جائے گی إِلَّا عَلَى قِلَّةٍ مَگَار قِلَّت پر یعنی قلیل طور پر کیا جاتا ہے عربی میں لِيَقُونَ الْبَابُ أَقْرَبَ إِلَى الْإِتْتِرَاد تاکہ یہ باب جو ہے اتراد کے زیادہ قریب ہو جائے اتراد کا معنی ہے سارے باب کا موافق ہو نہ سارے باب کو ایک جیسا ہو نہ تو کہنا تو یوں چاہیے تھا صاحب جامعی کو تردن لِلْبَاب اس پورے باب کا حکم ایک جیسا کرنے کے لیے اضافت نہیں کی جائے گی لیکن بتا چکے ہیں کہ علی سبیل القلت نونِ جمع میں بھی اضافت جائز ہے تو لہٰذا جب علی سبیل القلت جائز ہے تو باقی سب جگہ آپ ممنوع بھی قرار دے دیں تو بھی پورے باب کا حکم تو ایک جیسا نہ ہوا پورے باب کا حکم تو کہتے ہیں ہاں باقی جگہ ممنوع قرار دے دیا گیا تاکہ باب جو ہے اتراد کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے چند جگہ علی سبیل القلت جائز ہے باقی پورے باب میں جائز نہیں ہے تو گویا باب اتراد کے قریب ہو گیا پورا باب تو ایک جیسا نہ ہوا لیکن اتراد کے قریب ہو گیا یہ معنی ہے لِيَكُونَ الْبَابُ أَقْرَبَ إِلَى الْإِتْتِرَادِ تاکہ باب جو ہے اتراد کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے بعض علماء نے یہاں اشکال کیا ہے بھئی اشکال یہ توجہ سے تمیز کا نکرہ ہونا واجب ہے علماء بسرہ کے نزدیک لہٰذا عشرین رمضان اس کا کیا ترجمہ کیا رمضان کے بیس دن جب تمیز ہو عشرین رمضان کیا معنی عشرین ہے ممیز اور رمضان ہے اسے تمیز یعنی کسی معین رمضان کے بیس دن مراد ہیں اور رمضان اس کو آپ نے غیر منصرف پڑا کیوں کیونکہ کوئی معین رمضان مراد ہے تو یہ علم بھی ہوا اور نیس اس میں علف نمزیدتان بھی ہیں تو یہ غیر منصرف ہوا تو معلوم ہوا کسی معین رمضان کے بیس دن مراد ہیں تو بعض علماء اشکال کرتے ہیں کہ عشرین رمضان نہیں ہونا چاہیے تھا تنوین آنی چاہیے تھی عشرین رمضان عشرین رمضان اس لئے کیونکہ اگر آپ کوئی معین رمضان مراد لیتے ہیں پھر تو وہ متعین ہے پھر تو یہ علم ہے حالانکہ تمیز جو ہے وہ معرفہ نہیں آتی تمیز میں واجب ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے لہٰذا یہاں رمضان جو آیا وہ اس سے کوئی بھی رمضان مراد ہو سکتا ہے کسی بھی رمضان کے بیس دن تو عشرین رمضان تنوین کے ساتھ کیا معنی ہے رمضان کی تنوین کیا بتلا رہی ہے کہ معرفہ ہے نکرہ ہے نکرہ ہے توجہ ہے معرفہ ہوتا پھر تو اس نے غیر منصرف بن جانا تھا معرفہ بھی ہے علی فنون مزیدتان بھی ہیں تو لہذا اس کو علم نہ بناو نکرہ بنا دو کوئی رمضان تو معنی کیا ہوا عشرین رمضانا کسی رمضان کے بیس دن توجہ ہے یہ جبکہ بعضوں نے پھر ترجمہ کیا کہ عشرین رمضانا اس صورت میں معنی ہوگا عشرین رمضانا بیس رمضان یعنی رمضان کے بیس مہینے جو کتنے سالوں میں آئیں گے ہر سال میں ایک رمضان آتا ہے تو بیس سالوں میں بیس رمضان آئے ہیں وہ مراد ہیں عشرین رمضانا تنوین کے ساتھ عشرین رمضانا جیسے عشرون درہمن کا کیا معنی ہوتا تھا بیس درہمن تو عشرون رمضانا کا کیا معنی ہوگا بیس رمضان جو بیس سالوں میں آئے ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اشکال کیا بعضوں نے کہ رمضان اگر معین رمضان کے بیس دن مراد لینے ہوں تو پھر تو رمضان کو تمیز نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ معرفہ ہے بھئی تو شاید پھر صاحب جامعی نے یہ مثال جو ذکر کی یہ علماء کوفہ کے مذہب پر ہو ان کے نزدیک تمیز کا نکرہ ہونا واجب نہیں ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وعن غیر مقدار جی اس کا عطف ماقبل میں وہ جو پیچھے آیا تھا فَالْأَوْوَلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا وہ جہاں بڑا پیچھیدہ اعتراضی کر ہوا تھا تو یہ اسی عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ پر عطف ہے پہلی قسم ابحام کو دور کرتی ہے عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ مُفْرَدِ مِقْدَارٍ سے بھی اور آگے آیا وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ اور غیر مقدار سے بھی دیکھئے پہلے مطن دیکھئے وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ اور غیر مِقْدَار سے بھی پہلی قسم ابحام کو دور کرتی ہے نَحْو خَاتَمٌ حَدِيدًا جیسے خَاتَمٌ حَدِيدًا اب دیکھو خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں اب یہ تو مقدار نہیں ہے مقدار نہیں ہے لیکن اس کی جنس میں ابحام تھا کہ انگوٹھی کس چیز کی ہے سونے کی ہے چاندی کی ہے پیتل کی ہے لوہے کی ہے تو آگے حدیدن نے آ کر ابحام کو دور کر دیا کہ یہ انگوٹھی لوہے کی ہے تو کہتے ہیں نَحْو خَاتَمٌ حَدِيدًا تو یہ حدیدن تمیز ہے منصوب ہے آگے مطن دیکھئے وَالْخَفْزُ أَكْسَرُ خَفْز کہتے ہیں جر کو اور اس قسم کے اندر جر زیادہ استعمال ہوتا ہے اس قسم کے اندر بھئی پہلی قسم جو ہے تمیز کہ وہ ابحام کو دور کرتی ہے بھی اور غیر مقدار سے بھی اور اس غیر مقدار میں اکثر جر استعمال ہوتا ہے یعنی اضافت کر دی جاتی ہے خَاتَمٌ حَدِيدًا نہیں کہتے بلکہ خَاتَمُ حَدِيدٍ کہتے ہیں اب دیکھئے اس کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ مصنف کا یہ قول جو ہے عَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ یہ معطوف ہے مصنف کے قول عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ پَرَ عَيْلْ أَوَّلُكَمَا يَرْفَعُ الْإِبْحَامَ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ یعنی تمیز کی پہلی قسم جیسے وہ ابحام کو دور کرتی ہے مفرد مقدار سے قَزَالِكَ يَرْفَعُهُ عَنْ مُفْرَدٍ غَيْرِ مِقْدَارٍ اسی طرح تمیز کی پہلی قسم ابحام کو دور کرتی ہے مفرد غیر مقدار سے بھی بھئی غیر مقدار سے آپ کی کیا مراد ہے بتلا رہے ہیں اَيْمَا لَيْسَ بِعَدَدٍ وَلَا وَزْنٍ وَلَا زِرَاعٍ وَلَا قَيْلٍ وَلَا مِقْيَاسٍ یعنی غیر مقدار سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز نہ تو عدد ہو نہ وزن ہو نہ زراع ہو نہ قیل ہو اور نہ مقیاس ہو نَحْو خَاتَمٌ حَدیدًا فَإِنَّ الْخَاتَمَ مُبْحَمٌ بِعْتِبَارِ الْجِنسِ اس لیے کیونکہ خاتم جو ہے مبہم ہے اپنی جنس کے اعتبار سے خاتم کہنے سے انگوٹھی کہنے سے اس کی جنس کا پتا نہیں چلتا کہتے ہیں فَإِنَّ الْخَاتَمَ مُبْحَمٌ بِعْتِبَارِ الْجِنسِ اس لیے کیونکہ خاتم جو ہے مبہم ہے اپنی جنس کے اعتبار سے تَامٌ بِتَنْوِينِن اور یہ لفظ تام ہو رہا ہے تنوین کے ذریعے فقتزا تمیزن تو اس نے تمیز کا تقاضہ کیا بات سمجھ میں آگئی فیل کے اندر بھی جب فائل آ جائے اس کے بعد وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے مفعول کا تو یہ اس میں تام بھی جب تنوین کے ذریعے تام ہو گیا اب اس نے تمیز کا تقاضہ کیا کیونکہ اس کی جنس میں ابحام تھا تو پھر تمیز کو یہ آگے نصب دیتا ہے کہتے ہیں تمیز کا جر جو ہے بھی اضافت غیر المقدار غیر مقدار کی اس کی طرف اضافت کرتے ہوئے یہ جو تمیز کا جر ہے اکثر یہ زیادہ ہے استعمالاً بیتبار استعمال کے بھئی اس کے اندر اکثر جو ہے اضافت کر دی جاتی ہے اور اس میں جر پڑتے ہیں تمیز پر بھئی کیا وجہ ہے آپ کو بتائیں گے کہ وجہ یہ کہ ایک تو اضافت کی وجہ سے خفت آ جائے گی خاتم حدیدین دیکھو خاتم ان سے تنمین گر گئی تو ایک وجہ یہ کہ ابحام بھی دور ہو گیا اور تخفیف بھی آ گئی ابحام بھی دور ہوا پتا چل گیا انگوٹھی کس چیز کی ہے لوہے کی ہے اور تخفیف بھی آ گئی اور اس وجہ سے بھی اس میں اضافت زیادہ ہے کیونکہ مبہامات کے اندر اصل مقداریں ہیں مقداریں ابحام کے اندر اصل ہیں مقداریں چاہتی ہیں کہ ان کے بعد تمیز لائی جائے اور اس تمیز کو نصب دیں جبکہ اور چیزوں کے اندر ابحام اس درجے کا نہیں جب اس درجے کا ابحام نہیں تو یہ اتنا زیادہ تقاضہ نہیں کرتی کہ تمیز کو نصب دیں تو پھر یہاں پر اضافت کی جاتی ہے معلوم ہوا جو مقداریں ہیں وہ ابحام کی وجہ سے تمیز کا تقاضہ کرتی ہیں زیادہ وہ زیادہ تقاضہ کرتی ہیں اور یہ باقی چیزیں تمیز کا اتنا تقاضہ تقاضہ نہیں کرتی یہ نہیں چاہتی کسی اسم کو نصب دینا تو لہذا پھر یہاں کیا کر دیا جاتا ہے اضافت کر دی جاتی ہے کہتے ہیں لحصول الغرض معلخفتی غرض کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے معلخفتی ساتھ تخفیف کے غرض کیا تھی رفع ابحام وہ بھی حاصل ہوا اور خفت بھی آ گئی ولقصور غیر المقدار یہ دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں یہ جر کیوں پڑھتے ہیں قصور کا معنی کمی اس لیے لقصور غیر المقدار اس لیے کیونکہ غیر مقدار میں کمی ہوتی ہے تمیز طلب کرنے سے مقدار تو تمیز کو ضرور طلب کرتی ہے عندی رتلن کہا تو رتلن ضرور تمیز کو طلب کر رہا ہے اور لہذا وہ زیتن لائیں گے اور وہ اس کو نصب دے گا لیکن غیر مقدار میں تمیز کا تقاضہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ اتنا زیادہ یوں کہ نصب نہیں دینا چاہتی تو پھر جر ہی پڑھ دیتے ہیں اضافت کر دیتے ہیں یہ معنی ہے لقصور غیر المقدار عن طلب تمیز اس لیے کیونکہ غیر مقدار جو ہے وہ ناقص ہے طلب تمیز سے لئن الاصل فی المبہمات المقادیرو اس لیے کیونکہ مبہمات کے اندر اصل جو ہیں وہ مقداریں ہیں مقداریں جو ہیں وہ مبہمات میں اصل ہیں وہ تمیز کا تقاضہ زیادہ شدت سے کرتی ہیں وغیر روحہ لئیس بیہادی المثابتی اور مقداروں کے علاوہ جو ہیں وہ اس درجے کے نہیں مسابہ کا معنی ہے درجہ درجہ وغیر روحہ اور مقداروں کے علاوہ جو ہیں لئیس بیہادی المثابتی وہ اس درجے کے نہیں ہے وہ تمیز کا تقاضہ اتنی شدت سے نہیں کرتے تو وہاں پھر اضافت کر دی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی